السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلمہ پڑھنے والا اور کلمہ نہ پڑھنے والا یا مومن اور ایسا شخص جو مومن نہیں کافر ہے اس کی زندگی اور اس کی سوچ اور اس کے گزران میں بہت فرق ہے جس نے مدینہ والے کی دین پہ ایمان اور اسلام کو قبول کیا وہ کلمہ پڑھنے والا ہے وہ دو زندگی کے حصے لے کر چلتا ہے ایک زندگی کا حصہ جو مرنے سے پہلے ہے اور ایک وہ ہے جو مرنے کے بعد ہے اور دوسرے لفظوں میں ہیں دو پیکج ہیں مومن کے پاس ایک مرنے سے پہلے کا پیکج ہے اور ایک مرنے کے بعد کا پیکج ہے دو پیکج ہیں اور جو جس کے سینے میں کلمہ نہیں اس کے پاس ایک پیکج ہے وہ ہے مرنے سے پہلے کی زندگی ہے بھئی اس میں ساری کائنات ہے اس کو انجوائے کر لو اس میں سب کچھ ہے اس کو کتنا بہتر سے بہتر بنا سکتے ہو مرنے سے پہلے کی زندگی کو اور اس مرنے سے پہلے کی زندگی کو کتنا سکھ اور سکون دے سکتے ہو اور کتنی سہولت دے سکتے ہو اور جس کے سامنے مرنے کے بعد کی زندگی ہے پھر سامن بادو جون جولائی کے اگر روزے بھی آ جائے تو وہ تن کے سکھ کو نہیں دیکھتا وہ من کے سکھ کو نہیں دیکھتا اسے پتہ ہے کہ یہ روزے میری زندگی میں مرنے کے بعد کا ایک پیکج ہے جس کی آخرت پر یقین ہے اور جس کو مرنے کے بعد کی زندگی کا پیکج کا احساس ہے ادراک ہے اور ایمان ہے اور یقین ہے اور اس کے سامنے حج کا مشکت حج کا مجہدہ سر سے تاج اتر گیا پاؤں سے بہترین جوتے اتر گئے لباس شاہی اترا اور کوبہ کو گلی بہ گلی پھر نہ مجروز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا کہیں چپکے چپکے رونا کہیں دل سے بات کرنا پھر وہ دھکے کھاتا ہے اور اللہ کے لئے بڑے بڑے رئیسوں کو میں نے حج پہ چکر کھاتے دھکے کھاتے دیکھا اور بعض اوقات اللہ قریب اپنے بندے سے محبت کی بنیاد پہ راستہ ہی بھلا دیتا ہے بڑے راستے بھل جاتے ہیں اس ساری کے ساری اس بات کی دلیل ہے کہ اس تن کو اگر راحت دینا ہے تو اللہ کے لئے اور اگر اس تن کو مشکت دینی ہے تو اللہ کے لئے یہ ایک پیکج ہے ایک نظام ہے جو ہماری زندگی پہ غالب ہے ایک نظام ہے جو ہماری زندگی کے ساتھ جڑھ ہوا ہے اور وہ مرنے سے بعد کا نظام ہے ایک زندگی ہے قبر کو مٹی کا ٹھیر نہ سمجھو یہ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے ایک حقیقت ہے اور یہ حقیقی نظام ہے اس سالے سوا پڑھ کے ہدیہ کرنا عامال کرنا نیکی کرنا اپنی جیب سے غریب فقیر مستحق ضرورت مند کے گھر کا چولہ جلانا اس کے پیٹ کو بھرنا اس کی ضرورت کا خیال رکھنا یہ سارا کا سارا وہ نظام ہے جو دنیا میں بھی برکتوں کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی برکتوں کا ذریعہ ہے ہمارا آج دسویں موضوع ہے خوشحالی کا راز اس کا دسویں موضوع ہے وہ ہے صورت اخلاص جو پچھلے درس میں ہم نے صورت اخلاص کا کچھ تذکرہ کیا تھا کہ صورت اخلاص بھی خوشحالی کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور اگر صورت اخلاص پڑھیں گے تو دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہوتی ہے اور دنیا بھی بھلی ہوتی ہے اور آخرت بھی بہترین ہوتی ہے اس کے پڑھنے سے لفظوں سے کیا ہوتا ہے گالی لفظ ہی تو ہے آگ لگا دیتی ہے لفظوں سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے گالی لفظ ہیں حرف ہیں زندگی کو تلخ کر دیتے ہیں اور محبت کے میٹھے بول لفظ حرف تو ہوتے ہیں قرآن حروف اور لفظوں کا مجموعہ ہے لیکن مبارک مقدس اور نورانی لفظوں کا مجموعہ ہے ہماری زندگی میں حرف اور لفظ بہت حقیقت رکھتے ہیں صورت اخلاص حرفوں کا مجموعہ ہے نورانی حرف قرآنی حرف ان کا مجموعہ ہے اور ہماری زندگی کی ان حرفوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کچھ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے فیزیکس پڑھنے سے کیا ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے کیمیسٹری بیالوجی سائیکالوجی فلاہ علوم پڑھنے سے کیا ہوتا ہے ایک پوری زندگی کا پچاس ساتھ ستر سال کے زندگی کا ایک پیکج نظر آتا ہے یہ ڈگری یہ کتاب اگر پڑھ لوں گا میری زندگی میں سکھ، سکون، چین، راہت اور زندگی کا انوکھا نظام میرے ساتھ چلے گا مرنے سے پہلے لیکن پھر بھی یقین نہیں ہے ڈگریہ لے کے پھرنے والے سڑکوں اور بازاروں میں کہ ہمیں ان ڈگریوں کے بدلے کیا چاہیے نوکری کو رزق کو روزگار یقین نہیں ہے کہ دنیا کی ڈگری ہمیں مل جائے اور ہماری زندگی پر سکون ہو جائے پھر فیسے ایک پروفیسر ڈاکٹر آئے عمر اس وقت ان کی کوئی پچپن چھپن سال کی کہنے لیکن ساری زندگی ہو گئی ہے گھر کا چولہ گرب نہیں ہوا کبھی ایک چیز ہے کبھی یہ نہیں ہے ماں کہتی تھی بیٹا تو ڈاکٹر بن جائے گا پھر میں ڈاکٹر بنا پھر میں ڈاکٹری کے لیے باہر لے ملک میں نے بڈی ڈگریوں نہیں پھر یہاں آیا اس شب کے مقدر میں سہر ہے ہی نہیں دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو پچھا کر میں چراغ بجا رہا ہوں میں کہا کہ صبح ہو گئی ہے وہ صبح ہوئی نہیں وہ تو راتی رات ہے غربت کی تنگ دستی کی فقر کی فاقوں کی پریشانیوں کی مشکلات کی مسائل کی میرے سامنے تو راتی رات ہے اس شب کے مقدر میں سہر ہے ہی نہیں دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بچھا کر کہتے ہیں میری زندگی میں پریشانی ہیں پریشانی ہیں میں نے اپنی ماں سے یہ سونا تھا کہ دگریاں مل جائیں گے پھر گریٹ ملیں گے بائیسوں گریٹ اکیسوں انیسوں بیسوں ستروں پھر زندگی میں ترقیہ ہوں گیا مجھے تو کچھ بھی نہ ملا ایک صاحب لینے گئے سبزی والے سے کوئی سامان تو وہ سبزی والے سے سبزی چن کے لے رہے تھے تو وہ سبزی نکال اس میں پھینک رہے تھے وہ چڑھ رہے تھے آخر کار سبزی والا وہ اسے میں آئے اس نے اٹھا کے اسے پھینک دیا وہ نے کہا تجھے پتہ نہیں میں انیس میں گریٹ کا افسر ہوں اور تُو نے میرے ساتھ اتنی بڑی بتنمیسی کی تجھے احساس نہیں وہ نے کہا جا وے جا انیس بیس گریٹ تو تماتر کے میرا بیٹا ہی بیچ لیتا ہے تُو کون سے گریٹ ہے اس نے گریٹ کو گریٹ کہا اسے پتہ ہی یہی تھا انیس بیس گریٹ تو تماتر کے میرا بیٹا ہی بیچ لیتا ہے تو کون سے انیس میں گریٹ کی بات کرتا ہے گریٹ کی بات کرتا ہے زندگی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد یقین نہیں کہ ہم مالدار ہو جائیں گے کوئی یقین نہیں کتنے عالی تعلیم حاصل کی ہوئے آج تک مالدار نہ ہو سکے خوشحال نہ ہو سکے دولت مند نہ ہو سکے نام ور نہ ہو سکے دنیا میں شہرت ملک قوم کا نام روشن ماں باپ کا نام روشن نہ بن سکے یہ یقین ہے عزل سے جس نے بھی صورت اخلاص سے قرآن سے اور نورانی حروف سے اللہ اور اس کے حبیب کے نام سے دوست ہی کی ہے اللہ نے دنیا میں اس کو چمکایا ہے آخرت میں اس کو زندگی تابندگی دی ہے لاہور میں حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ اور بڑی بڑی ہستیاں ان نشان ہیں اس بات کا تلیل ہے اس بات کی کہ ان کے پاس کسی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں تھی ان کے پاس کسی یونیورسٹی کی کوئی سلیبس کوئی نظام نہیں تھا اور ان کے پاس ایک نام تھا اللہ اس کے حبیب کا اس نام کو جپا اس نام کو پکارا اور اس نام سے محبت کی اس نام کے ساتھ تعلق بنایا اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی الفت ڈال دی اللہ پاک جل نشان انہیں لوگوں کے دلوں میں ان کی وفا اور ان کا احترام اور ان کے دلیے نظروں میں پاکیز کی حیاء شرم بھرم عزت اللہ نے ان کے دلوں میں اور نظروں میں ڈال دی więc ر Kings نے کہا جا ہمیں تمہیں زندگی بار روشن تابندہ رکھیں گے اور حیات رکھیں گے ہمارے سامنے دو پیکج ہیں ایک پیکج نہیں ہے ہم زندگی کے دو انداز لے کر چل رہے ہیں ایک موت سے پہلے کی زندگی ہے اور ایک مرنے کے بعد کی زندگی ہے ہم تنہا کہاں ہیں ہم مرنے سے پہلے کی زندگی کو بھی لے کر چل رہے ہم مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی لے کر چل رہے ہم مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی لے کر چل رہے ہم مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی لے کر چل رہے ہوتے ہیں ہم تو زندگی کا ایک نظام لے کے چل رہے ہیں کس نے کہا ہے کہ قبر مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے حقیقتوں کا نظام ہے اور کبھی کبھی اللہ جللہ شان ہوئی اس قبر کے ذریعے سے حقیقتوں کو روشن کر کے دکھا دیتے ہیں اس قبر کے ذریعے سے اللہ پاک ان حقیقتوں کو حقائق سامنے آتے ہیں قبر کھلتی ہے یہ واقعہ ہو جاتا ہے یا جنت کا باغ ہو جاتا ہے یا جہنم کا گڑھا ہوتا ہے حقیقتیں سامنے آتی ہیں اور سو فیصد آتی ہیں اللہ پاک دکھاتے ہیں یہ نظام ہے اور حقیقت کا نظام ہے یہ نظام ہے اور سچا نظام ہے اور حقیقت ہے سچائی ہے مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ان کے قریبی عزیز خواب میں ملے کہ میری بکشش ہوئی تو پوچھا کس عمل سے ہو کس عمل سے کہنے لگے جمعہ کے دن اصر کی نماز کے بعد مجھے درود پاک اسی دفعہ پڑھنا ہوتا ہے اور جس کے بارے میں روایات ہیں آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن اصر کی نماز کے بعد اللہم صلی علیہ محمد النبی الامی وعلا آلہ مبارک وسلم تسلیم یہ درود پاک اسی بار پڑھ لے کتنی دفعہ کتنی دفعہ اسی دفعہ پڑھ لے اللہ جللہ شانہو اپنی رحمت کاملہ سے میرے آقا کملی والے کا فرمان ہے اس کے اسی سال کے گناہ ماف کرتے ہیں اور اسی سال کی عبادت کا سواب دیتے ہیں کہا کہ بس میں نے یہ درود پاک پڑھا اس درود پاک کی برکت سے رب نے میری پکشش کرتے حقیقت ہے اور یہ سچ ہے اور کامل حقیقت ہے کہ اس عامال کا زندگی میں مرنے سے پہلے بھی اثر ہیں اور عامال کا مرنے کے بعد بھی اثر ہے بالکل سچی حقیقت ہے اور میں ایک بات اثر آپ سے عرض کیا کرتا ہوں اور عامال کے اندر عامال بھی ہے عامال عائن عامال عامال مالدار سمجھے عامال عا کو علیدہ کریں اور مال کو علیدہ عامال سے مرود برکتیں غیبی رزق اور ایسی جگہ سے رزق جہاں حدیث میں آتا ہے جو استقفار کو لازم کرا دیتا ہے میری آقا کا فرمان کا مفہوم ہے اس کو اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان نہیں ہوتا خیال نہیں ہوتا احساس نہیں ہوتا ادراک نہیں ہوتا ایسی جگہ سے اللہ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں یہ عامال ہے عامال ہے پھر اللہ پاک جلد شانہو اگر وہ عامال کا میں استقامت اختیار کرتا ہے استقامت کا یعنی لگا رہتا ہے تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جاؤ حال آئیں گے کبھی خیال آئے گا کبھی گمان آئے گا کبھی کہے گا یہ دکانداری ہے کبھی کہے گا نہیں نہیں امانداری ہے کبھی کہے گا شعب دبازی ہے کبھی کہے گا کیا تو ہو بھی کسی ہے تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جاؤ کبھی مشکلات کبھی لوگوں کے تانے کبھی باتیں کبھی پریشانیاں ان کو نہیں منزل تری آگے ہے بہاروں سے گزر جاؤ ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے سو بار اور دامن میں الہچ کر تجھے روکیں گے بہت خار دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جاؤ منزل تری آگے ہے بہاروں سے گزر جاؤ حال آئیں گے تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جاؤ قدرت زلجلال میں کیا نہیں بس گڑ گڑائے جاؤ جو عمال کی استقامت پا گیا سم استقامو قرآن کہتے جس کو استقامت ملی تتنزل علیہم الملائک اللہ تخافو ولا تحزن واب شروع بالجند جو عمال کی استقامت پا گیا لگا رہا لگا رہا بظاہر نظر کچھ نہیں آ رہا نہ دولت نہ دنیا نہ مار نہ چیزیں کچھ بظاہر نظر نہیں آ رہا پر عمال کی استقامت پا گیا جو اس استقامت کو پا گیا اس پہ اللہ کی رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں اور اللہ اس کی نسلوں کو پال کے دکھاتے ہیں اللہ اس کی نسلوں کو دولت عزت رزق کے دروازے کھول کے دکھاتے ہیں اور اللہ اس کی نسلوں کے لیے غیبی نظام چلا کے دکھاتے ہیں استقامت پا گیا آج اگر صورت اخلاص سے محبت ہے تو کل بھی محبت ابھی دو تین ہفتے پہلے ایک اللہ کے درویش سے ملنا ہوا انڈیا سے ایک درویش تشریف لائے میں ان کی زیارت کرنے گیا اللہ کے ولی ہے ایسے ٹہل رہے ہیں میں گیا تو انہوں نے ایک تصویر کہنے کے یہ تصویر مالدار ہے اور جاندار ہے اور شاندار ہے یہ تصویریں لکڑی کی تصویر تھی اور مجھ سے فرمانے لگے کہ صرف ایک تصویر صورت اخلاص کی آپ روزانہ پڑھ لیا کریں صرف ایک تصویر صرف ایک تصویر صورت اخلاص کی روزانہ پڑھ لیا کریں انہوں نے مجھے خصوصی تصویریں دیں اور اس کی اجازت بھی دیں تصویر تو ہے نہیں میرے پاس اجازت ہے اور اجازت کا اتصال اب سوچ نہیں سکتا ہے کوئی بھی بڑی شخصیت ہو نا پرسنیلیٹی کوئی بھی بڑی شخصیت ہو اس شخصیت کی فوراں صرد لینے کے لیے کہ اس شخصیت نے فلاں استاد سے پڑھا فلاں پروفیسر سے پڑھا فلاں ڈاکٹر سے پڑھا علم اقبال کی شخصیت کا جب نظام سامنے آتا ہے شخصیت سامنے آتی فوراں اقبال کے بڑے بڑے استاد اور بڑی بڑے قد اور بڑی بڑی ہستوں کے نام آتے ہیں کہ اقبال نے ان ہستیوں سے پڑھا تھا اسی طرح کوئی بھی عمل ہو اس کے پیچھے جو توجہات ہیں کسی درویش کی وہ اجازت کے ساتھ ملتی ہیں اور اجازت مجھے ایک صاحب کہنے لگے کچھ زیادہ ہی میں پڑھ گیا کسی نے آپ کا درس سنایا درس میں یہ لفظ اجازت آئی تو آپ نے کہا میں سب کو اجازت دے رہا ہوں کہ میں اندر اندر ہنس پڑھا کیونکہ جو بندہ مجھے آپ کا درس سنوارا تھا وہ آپ کا بہت عقیدت مند تھا تو میں نے کہا میں ہسا تو اس کے پیر کی توہین ہو جائی تو میں اندر اندر ہس پڑھا یہ ایک چیز ہے اس کا اجازت سے کیا تعلق ہے لگے پھر مجھے آپ کے درس سے کوئی چیزیں ملی میں نے وہ کی اور پھر مجھے اس کا فائدہ ہوا پھر میں درس کی طرح مائل ہوا کچھ عرصے کے بعد میرے سامنے ایک کائنات اور حقیقت کھلی اور وہ کائنات اور حقیقت یہ کھلی کہ نہیں یہ حقیقتوں میں حقیقت ہے کہ اجازت کے ساتھ وہ سند ہوتی ہے اس میں تاثیر ہوتی ہے اس میں طاقت ہوتی ہے اور وہ سند اور تاثیر اور طاقت یوں بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس میں بہت حیرت انگیز کمال ملتا ہے ہماری زندگی میں اگر استقامت ہو استقامت اگر استقامت ہماری زندگی میں ہو عامال پہ اللہ غیب کے خزانے سے پھر نسلوں کو پالنے کے فیصلے کر دیتے ہیں ہم پتے کمزور ہیں چھوٹے برتن والے ہیں کشکل چھوٹا ہے چار دن کرتے ہیں چار دن چلتے ہیں پھر کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوگا بہت کر کے دیکھ لیا چھوڑ دیتے ہیں یا پھر کمزوری اور کیا دکھاتے ہیں آج وہ کیا کل وہ کیا وہ چھوڑا وہ کیا وہ چھوڑا وہ کیا یہیں اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں ایک کمزوری یہ بھی میں بھی پچھلے درس کے بعد میں جلدی نکل گیا مسافہ بھی نہیں ہوا میں نے کراچی جانا تھا اتوار کے دن ہم نے کشتی میں بیٹھ کے بڑی کشتی تھی اس میں چاول ڈالنے تھے سمندر یاد رکھیے گا جو بے جانوں کو کھلاتا ہے نا بے زبانوں کو اللہ اس کو زبان والوں کو کھلانے کا حق اور موقع بھی دیتا ہے کئی لوگ اتراز سونے ہوں گے یہ حج کے پیسے ہیں یہ حج کیوں کرتے ہیں ہر سال حج یہ غریبوں کا گھر بروا دے بیواؤں کو پیسے دے دے امام حسین امام حسن اور بڑی بڑی ہستی صحابہ آل رسول اہل بیت کسی نے بیس حج کیے پیدل کسی نے اٹھارہ کسی نے چودہ کسی نے ساتھ حج کیے اور وہی ہستیاں تھی جو صحابت میں بھی سب سے آگے تھی سائل جو آیا تین سو بکریاں کھڑی ہیں تین سو بکریاں دے دی چار ہزار دینار دے دی چار ہزار درہم دے دی وہی لوگ تھے اور یہ بے زبان کا رزق اللہ نے ہماری ذمہ لگایا ہے دیتا اللہ ہے دیتا کون ہے ہماری ذمہ لگا ہے اجھا کشتی میں نا وہ کشتی میں کچھ مزدور بھی تھے مالک بھی تھے مجھے اچھی بات کہیں اور وہ بات ایسی کر کے میرے دل پر تھا کر کے لگی مجھے کہنے لگے کہ ہمارا باپ ملا کشتی والا ہم ہمارے خاندر سمندر میں زندگی ہماری گزری یہ کشتی ہے انڈیا والوں کی پکڑی ہے جو پکڑ لیتے ہیں پھر نیلامی ہوتی ہیں وہ ہماری پکڑ لیتے ہیں ہم ان کی پکڑ لیتے ہیں سرد کے بار جو سرد کراس کر جائے تو کہنے لگے یہ میری کشتی ہے مجھے کہنے لگے زندگی میں پہلی دفعہ ایک شخص کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ مچھلیوں کو کھلا رہا ہے لوگ تو مچھلیاں کھانے آتے ہیں اور مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں مچھلیاں مار لیتے ہیں کوئی پہلا زندگی میں نے بندہ دیکھا ہے جو مچھلیوں کو کھلا رہا ہے میں نے ان سے پوچھا چھے بتاؤ کہ جب طفان آتا ہے کیونکہ ابھی طفان تھا پہلے ہمیں ٹائم ملا سمندر کا وہ ڈیلے ہوا نہیں جا سکے پھر ملا پھر ڈیلے ہوا کہ سمندر میں کچھ طفان تھا اب انہوں نے ہمیں اوکے کیا تو ہم گئے کیا کرتے ہیں ایک ساں بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے میں نے ساری زندگی گزاری ہے اور میں نے جہازوں کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے پانی کی طاقت پانی ہے اس کی طاقت سے کوئی نہیں لڑ سکتا میں نے کشتیوں کو میں نے بڑے بڑے جہازوں کو کہا میں بڑے بڑے جہازوں میں بیٹھا ہوں سفر کی ہے لمبے سفر کی ہیں پانی اٹھاتا ہے اوپر اور پھر ڈی جی جا پھینکتا ہے پھر پتہ نہیں کہ اوپر ابریں گے یا نہیں ابریں گے لہرے ہیں پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ ذرا غور سے سنیے وہ کیا کرتے ہیں کہہ رہے پھر ہم ازانے دیتے ہیں پھر ازانوں سے کیا ہوتا ہے کہہ توفان ٹل جاتا ہے ازانے دیتے ہیں میں اللہ کہہ رہے ہیں میں نے کہے تو ساری بات اب تسبیح آنے والی کہہ رہے ہیں ہم کتنے عرصے سے میں ازانوں کے کمالات ازان کی فائدے ازان کی برکات میں کتنے عرصے سے اللہ کی مخلوق کو بتا رہا ہوں کتنے عرصے سے بتا رہا ہوں ازان اور ازان کی تاثیر اور ازان کی طاقت ازان دیتے ہیں پھر ازان سے ہمارے توفان ٹل جاتے ہیں ازان سے آنے والی لہروں کو رب لگان دے دیتا ہے اور اپنی طاقت اور قوت اور عظمت اور جبروت اور حیبت کی وجہ سے اپنے نام کی برکت کی وجہ سے آئے توفان آئی لہریں اٹھا پانی ڈوبتی کشتیاں اور ناو اور جہاز اس سب توفان ختم اور سکھ اور سکون اور راحت اور چین ہمارے سامنے ایک نظام ہے اور اس نظام کو لے کے چل رہے ہیں ایک روح کا نظام ایک پردے ہیں اگر آپ کو پردوں کی سمجھ نہیں آتی میں ابھی ایک پردے سے پردہ اٹھا دیتا ہوں کوئی یہاں مائی کا لال بیٹھا ہے دنیا کا آخری پڑھا لکھا اس حال میں مجھے اکسیجن دکھا دی اور اسی حال میں میں اکسیجن ختم کر دیتا ہوں اور پھر مجھے کوربن دکھا دے یا کوئی چیز دکھا دے کہتے ہیں پر میری آنکھیں نہیں دے سکتی یا اکسیجن ہے تو میں زندگی کی سانسے لے رہا مجھے کہنے لگے کہ میں اوپر پہاڑوں کی بہت اوپر نہیں جا سکتا کیوں اکسیجن کی کمی ہوتی ہے پھر میرا سانس گھٹنا شروع ہو جاتا ہے میری طبیعت میں کمزوری شروع ہو جاتی ہے میں نہیں جا سکتا اوپر نہیں جا سکتا ہے کس دنیا کا طاقتور انسان سمجھ والا اکل والا شعور والا احساس والا اور بڑا پڑھ لکھا جو مجھے اس حال میں اکسیجن دکھا دے آپ کہیں گے نہیں پر اکسیجن ہے پرتوں میں ہے رب کعبہ کی قسم صورت اخلاص کی طاقت ازان کی طاقت اللہ کے نام کی طاقت یہ بھی اسی طرح چھپی ہوئی ہے جو میری تیری نظر میں نہیں آتی پر سچ کہہ رہو حقیقت ہے حقیقت ہے بجلی کی تار اگر ایسے پڑھی ہو اس کا کنیکشن کسی تار کرنٹ کے ساتھ نہ بھی ہو ہاتھ نہیں لگاتے کیا پتہ کرنٹ وہ جو اس کے اندر کرنٹ ہے بجلی ہے طور کپر کی ہے یا سلور کی لوہے کی مجھے کوئی اندر کرنٹ دکھا سکتا ہے یہ بجلی ہے دیکھو اس سے دھوان جو نکل رہا ہے یہ بجلی ہے یہ جو شولہ ہے یہ بجلی ہے یہ جو کالی لہر ہے یہ بجلی ہے یہ جو نیلی ہے یہ بجلی ہے کوئی دکھا دے سائنس کی ہر تحقیق کو ہم نے حیرت سے سمجھا بھی اور سمجھے بغیر مانا بھی سائنس کی ہر تحقیق کو سائنس کی ہر تھیوری کو جو کہ اکثر تھیوریاں پھر بدلتی رہتی ہیں اگلا سائنس طرح کے کہتا ہے نہیں اس کی تھیوری یہ نہیں تھی اب لیٹس تھیوری نئی تھیوری یہ ہے پر کبھی میرے کملی والے کی تھیوری نہ بدلے گی ازر سے رہے گی اب اب تک رہے گی میرے آقا کا فرمان سچا کبھی نہ بدلے گا کبھی نہ بدلے جیسے ہماری یقین ہمارا یقین سائنس کی تھیوری پہ ہے کہ یہ ہے تو ایسے ہے سائنس کہتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہمارا یقین کملی والے کے فرمان میں ہو آقا کی بات پہ ہو اور آقا کے دی ہوئے نظام پہ ہو بس یہ زندگی کا نظام ہے ہمارے فیصلے بدل جائیں ہمارا مزاج بدل جائیں ہماری طبیعت بدل جائیں ہم بدل جائیں اور ہمارے اندر ایک کیفیت ہو کہ بس حضور کا فرمان ہے مجھے سمجھ آئے نہ آئے بس میری عقل مانے نہ مانے میری طبیعت میرے دل میرے دماغ میرے احساس میرے ادراک میں یہ چیز اترے یا نہ اترے پھر میرے آقا نے جو فرما دیا حق حق اور سچ ہے یہ یقین ہو اور عصرہ کا کامل یقین ہو ہم خوشحالی کے راز بیان کر رہے ہیں اور دسویں خوشحالی کا جو راز ہے ہم دس راز بیان کر چکے جن میں نظرِ بد کے اوپر چار درس ہوئے جبکہ وہ ادھورہ باب ہے ہم نے وہ باب پورا کرنا ہے ابھی ابھی نظرِ بد کے اوپر میں نے پوری بات نہیں کر سکا تو پچھلے درس سے ہم نے صورتِ اخلاص کو بیان کیا آج صورتِ اخلاص کو ہی بیان کر رہے ہیں اور ہمارا پچھلے پہلا درس تھا جس میں ہم نے چالیس ہزار دفعہ مل بیٹھ کے صورتِ اخلاص پڑھی اور صرف دس منٹ لگے تھے سارے آج بھی اسی طرح ہم نے صورتِ اخلاص پڑھنی ہے اور یہ خوشقسمت اور نصیب والوں کے لیے ہے جو ان گیارہ درسوں میں احتمام سے شامل ہوں گے نصیب والا ہوگا کوئی قسمت والا ہوگا کوئی مقدر والا ہوگا جو اپنی نسلوں کے لیے دولت عزت رزق روح روحانیت اور سچی حقیقتیں لینا چاہتا ہے یقین یقین جانیے کیا پتہ میرے دائیں بھائیں کوئی ایسا ونہ بیٹھا ہو جو میرے مطابق بالکل حقیر ہو بے حیثیت ہو اور اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہو مجھے کوئی خبر نہیں میرے دائیں بھائیں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو میرے سامنے اس کی کوئی حقیقت نظر نہیں آرہی اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے مجھے کیا خبر مجھے کوئی خبر نہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین کام ایسے ہیں اگر کوئی ایمان کی حالت میں انہیں کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اور خور عین سے جہاں چاہے شادی کر دی جائے گی تین کام تین کام تین کام اللہ خور عین سے شادی ہو جائے گی انہیں کہا بند بندہ بڑھا کب ہوتا ہے انہیں کہا جب رات کو بہت دیر ہو جائے سہیلی کو اور بیوی کہے کہ انہیں گھر چھوڑ آئیے گا اب سمجھنے بندہ بڑھا ہو گیا اب یہ بات میں سمجھ آئے آپ کو بڑی آسے سمجھنے باد میں آئے میں کیا کروں بندہ سمجھنے پھر بڑھا ہو گیا جب مائی کہے کہ میری سہیلی کو رات ہو گی یہ دیر ہو گی آپ ذرا گھر چھوڑ آئیں خورے آئیں خورے آئیں وہ ایک مائی بیٹھی رو رہی تھی وہ کہنے لگی ہائے میرا گھوڑیاں والا انہیں کہا امہ تے تیرے گھر تو کتا بلی کچھ بھی توتا ہی نہیں تھا بلی نہیں تھی تو گھوڑیاں والا اس نے ارادہ کیا تھا میں گھوڑے پا لوں گا تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں میرا گھوڑیاں والا مائی اپنے شہر کو رو رہی تھی اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تین کام کر لیں جنت کے جس دروازے سے جائے داخل ہو جائے اور خور عین سے جب چاہے اللہ اس کی شادی کر دے پہلا کام جو آقا نے فرمائے جس نے اپنے قاتل کو ماف کر دیا دوسرا چھوٹا موٹا کرزہ بھی ادا کر دیا کرس ایک بات یاد رکھیے گا جو اپنے لئے سوال کے دروازے کھولتا ہے کرس کے دروازے کھولتا ہے ایک جھنڈا ہوتا ہے میں آقا کا فرمان بیان کر رہا ہوں ایک جھنڈا ہے جسے انسان اور جنات کے سوا کائنات کی ہر مخلوق دیکھتی ہے اس کے گھر کے اوپر لگا دیا جاتا ہے اور اس جھنڈے کے اوپر لکھا جاتا ہے فاقر فاقہ غربت جا تیری تنگ دستیاں تیری نسلوں میں فاقر غربت تنگ دستیاں کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی تو انہیں سوال اور کرزے کے دروازے کھولے ہیں اور چلتے چلتے یاد آئی ایک بھولا ہوا پرانا سبق بھی یاد دیلا دا بھولا ہوا اور سبق کیا ہے وہ بھی حضرت سن لیجی سبق بھی یاد دیلا دا میں جو سوہ اٹھے سوہ اٹھے اور اٹھتے ہیں فوراً اللہ کا نام لے کلمہ پڑھ لے اللہ کا نام لے کوئی ذکر کر لے کلمہ پڑھ تو دائیں طرف ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور بائیں طرف ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے بائیں طرف فرشتہ نہیں شیطان ہوتا ہے دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے فرشتہ اٹھتے ہی اس کو پیغام دیتا ہے کہ اللہ کا نام لے اور شیطان اٹھتے ہی اس کو پیغام دیتا ہے دنیا چیزیں گھر کاروبار فلان الجنوں کو سوچ آج کیا بنے گا فلان کا کیا بنے گا فلان کیا بنے گا اب تو اگر اس نے اللہ کا نام لے لیا تو دین طرف والا فرشتہ اپنی ریجسٹر پہ روحانی اور نورانی حروف سے ایک لفظ لکھتا ہے وہ لفظ غنہ غنی جا تیری نسنوں کو اور تجھے رب نے غنی کر دیا اور جیسے اللہ غنی کر دے اسے کون فقیر کر سکتا ہے جیسے اللہ مالدار کر دے جیسے اللہ رزق کے وسط کے خزانے دے دے جیسے اللہ برکتوں راحتوں رحمتوں عافیتوں کے خزانے دے دے اسے کون فقیر کر سکتا ہے اور جو انہا اللہ کا نام اٹھتے ہوئے نہیں لیتا اللہ کا نام نہیں لیتا اور اٹھتے ہی دنیا مال چیزیں مسائل الجنے ان پہ گم ہو جاتا ہے تو فرشتہ ایک لفظ اور شیطان ایک لفظ لکھ دیتا ہے اس کی پیشانی پہ وہ بھی اس کی پیشانی پہ لکھتا ہے شیطان لکھ دیتا ہے وہ لکھتا ہے فقر کیا کیا لکھتا ہے فقر کہ تجھے اور تیری نسلوں کو فقیری دے دیتا ہے فقر لکھ دیتا ہے فقر لکھ دیتا ہے فقر کتنا خوششمت انسان ہوگا کتنا نصیب اور مقدر والا ہوگا جو اپنے صبح جاگنے پہ نسلوں کے لیے دولت عزت اور برکت کے خزانے بنا رہا ہے اور صبح جاگنے چاگتے ہی نسلوں کے لیے خیرے اور برکتوں کے دولت کے دروازے کھلوا رہا ہے اور یہ وہ بندہ ہے جو اپنی نسلوں کے لیے کچھ بیلنس چھوڑ کے جا رہا ہے برکتوں کا دولتوں کا عزتوں کا رزق کا صحت کا وست کا راحت کا آفیت کا بس چھوٹا سا ایک عمل ہے نید کھلتے ہی موں پہ اللہ کا نام ہی آ جائے وہ چاہے اللہ آ جائے اور سب سے بہترین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سب سے بہترین ہوئے جو تین کام کر لے دو کام میں نے بتا دی ہے کاتل کو معاف کر دے اور چھوٹا موٹا کرز ہے وہ بھی اتار دے اور تیسرا کام ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ کل ہو باللہ پڑھ لے بس اب بتائیں کونسا مشکل صرف دس مرتبہ صورت اخلاص پڑھ لے ہر نماز کے بعد یہ میری آقا کا فرمان ہے اور تین حدیثوں کی باقیدہ سندے ہیں ہر نماز کے بعد دس مرتبہ صورت اخلاص پڑھ لے حضرت عبقہ شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے جو صحابہ آل رسول غلام ہیں ان پہ قربان جائیں ہمارے لئے سہولت کے پیکج بھی وہ کٹھے کر گئے اب دیکھیں اس سوال میں ایک سہولت نکل رہی اب سوال سنیں کہ یا رسول اللہ سوال کیے کیا ان میں سے اگر کوئی ایک بھی عمل کر لے میں تینوں نہیں کر سکتا کوئی ایک بھی کر لے تو میری آقا نے فرمایا ہاں کوئی ایک بھی کر لے تو جنت کے آٹھوں دروازے کھل گئے ایک بھی کر لے صرف دس دفعہ صورت اخلاص ہر نماز کے بعد پڑھیں ایک اور عبایت میں ہے جو ہر نماز کے بعد دس دفعہ صورت اخلاص پڑھیں جب موت آئے گی اللہ اس کو شہیدوں میں شمار کر لے گا ایک صاحب نماز جمع پڑھ رہے تھے دھوپ کی وجہ سے ان کو پسینہ گر رہا تھا سجد اکبر رضی اللہ عنہ دیکھا اور فرمایا یہ اللہ کے بندے اس پسینے کی قدر کرنا اس کا ایک قطرہ شہید کے خون کے بقدر تولہ جائے گا جو نماز کے لیے پسینے کے قطرے کرے ہیں صورت اخلاص آپ دس دفعہ پڑھیں اور آج ہی پڑھیں اور اللہ پاک کا نظام ہے کہ زندگی کا آج آخری دن تھا میں سو فیصد یقین سے کہہ رہا ہوں ایک نوے سال پڑھے ایک نوے دن پڑھے اور ایک کچھ نہیں نہ پڑھے بس پڑھے اور اگلہ لمحہ اس کا اس دنیا سے رخصتی کا تھا اللہ کے عمر سے اللہ کے نظام ہے یقین جانی ہے وہ سیدھا کا سیدھا اللہ کی اس انام کو پا جائے گا اللہ کے اس اعلان کو پا جائے گا اور اس نظام کو پا جائے گا کونسا نظام کہ جا تیرے لیے جنت کے سارے دروازے کھل گئے اور خورے عین سے تیری شاتی ہو گئے اس کو نظام کو فوراں پا جائے گا فوراں فیصلہ ہے فیصلہ فیصلہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ صورتِ کل و اللہ پڑھے اللہ اپنی رضا اور مغفرت اس پر واجب کر دیتے یہ اگلا فیدہ رضا کی اس سمجھ نہیں سکتے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینتہ ارشہ و مدادہ کلماتہ اس کی رضا قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ نہ کرے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اللہ جللہ شان ہو چاہیں گے جنتی ہو تمہیں پتا ہے اب میں تمہیں ایک توفہ دینے لگا اوہ جنتی حران ہو گئی جو ملنا تھا مل گیا اگلے توفہ کیا ہوگا اور اس سے اگلی چیز کیا ہوگی تو علیانہ ہوگا کہ میرے بندوں آج میں تمہیں اپنی رضا دے رہا ہوں آخری چیز آخری چیز جو جنتی کو بھی جنت میں ملے گی وہ کونسی چیز ہوگی اللہ جللہ شان ہو کی رضا ہے اور جب میں تم سے راضی ہو گیا آج کے بعد تم سے نراض ہی نہیں ہوں گا اور صورت اخلاص ہر نماز کے بعد دس دفعہ پڑھنے والے کو میرا اللہ اپنی رضا دے رہا ہے کیا نعمت ہے کیا کمال ہے خوشحالی کا راض دنیا آخرت کی برکتوں کا راض دنیا آخرت کی خوشیوں کا راض صورت اخلاص ہے سعید ہے سعادت مند ہے بخت والا ہے جس کی زبان پہ صورت اخلاص زبان پہ آئے گی کلیک صاحب کہنے لگے جی آپ نے ذکر بتایا تھا حامیم لائن سارون ساٹھ لاکھ سے زیادہ ہو گیا ہے ایک اور صاحب کہنے لگے آپ نے ہمیں ذکر بتایا تھا ہمارا ساڑھے چار کروڑ ہو گیا ہے کوئی کہتا ہے اتنا ہو گیا ہے میں اکثر پوچھتا ہوں میں نے کہا یہ بتاؤ آج تک کبھی سوچا تھا کہ اتنا ذکر میری زبان پہ کبھی جاری ہو سکے گا کہنے لگا نہیں میں نے ایک صاحب کو ایک صاحب بیعت ہوئے ان سے میں نے کہا تین تسبیحات کہنے لگے مرشد میں کیا کروں ریٹائر ہوئے تھے تازہ تازہ ایک محکمے سے اٹھارویں سکیل سے تو مجھے کہنے لگے کوئی وظیفہ میں نے کہا تین تسبیحات کر لیا ایک تسبیح دروت پاک کی ایک تسبیح کلمے کی تیسرے کلمے کی اور ایک استقفار کی تو وہ تین تسبیحات جو انہوں نے صبح شام سنی کہنے بس کمزور سا بندہ ہوں یہ الفاظ مجھے آج بھی یاد ہے حضرت میں کمزور سا آدمی ہوں یعنی یہ تین تسبیحوں بھی میرے بس میں نہیں ہیں میں نے کہا اللہ پاک کی توفیق سے ہو جائیں وہی آدمی تھا جس نے عربوں صورت اخلاص پڑی تھے عربوں اور درود پاک اس نے ایک عرب دو عرب پتہ نہیں کتنے پڑھا پتہ نہیں کتنے ذکر مجھے ایک دور کہنے لگے کہ میں جب ذکر کرنے بیٹھتا ہوں کوئی سفید رنگ کی مخلوق ہے وہ میرے ساتھ آکے بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی ذکر شروع کر دیتی ہے اور اپنا ذکر کر کر کے میرے کھاتے میں ڈالتے جا رہے ہوتے ہیں میرے کھاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں میں دیکھتا ہوں تو وہ میرا حساب پھر بڑھ جاتا ہے اور پھر میں جتنا توجہ سے ذکر کرتا ہوں وہ وہ سفید مخلوق جو ہے یقیناً وہ فرشتے ہیں اور بڑھ جاتے ہیں اور وہ ذکر شروع کر دیتے ہیں اور پھر ذکر میرا بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے میرے جیمی آیا ایک دفعہ میں ان کو خواب میں دیکھوں میں نے وہ عمل کر لیا کونسا حل جو آپ کو بتایا ہوئے پھر بتا دیتا ہوں کسی عزیز کو مرہوم کو خواب میں دیکھنا ہو تو چار اکات نماز نفل پڑھیں سوتے وقت پاک صاف ہو کے وہ باوجود اور پہل رکت میں سورت فاتحہ کے بعد اللہ کو متقاصر پڑھیں اس طرح دوسری رکت میں اس طرح تیسری رکت میں یعنی جہاں سورت ملانی ہے تو وہاں سورت اللہ کو متقاصر ملا ہے اور اس کے بعد درود پاک پڑھتے 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 سوچا کسی کو جلدی کسی کو دیر میں اظہار ہوتا ہے اظہار ہوتا ہے تو میں نے ایسے خیال کیا اچھا میں ایک چیز اور اضافہ بھی کر لیتا ہوں آپ کو بھی ارز کر دوں جس ہستی سے ملاقات میں نے کرنی ہو پھر اس کو میں نفلی عمال مسلسل ان کو حدیعہ کر دوں اور اگر کسی ہستی سے میری ملاقات ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا میرا کمال نہ ہوا اس قرآنی عمل کا کمال ہوا میں کہوں کہ مجھے ہستیوں سے ملاقات ہوتی ہیں لہٰذا میں کوئی صحبہ کمال ہوں نہ نہ ہوں یہ کمال تو اس عمل کا ہوا ان نوافل کو کمال ہوا ان نوافل کی برکت ہوئے آپ بھی کر لیں اور کئی بے شمار کرتے ہیں اور ان کو بڑی بڑی ہستیوں کی زیارت اور دیدار ہوتا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لئے آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لئے میں نے ان کے جو نقشے جلوے دیکھیں ہیں آپ کو من نہیں کر سکتے اللہ حکم صورت اخلاص کی بات آئی تو میں نے صورت اخلاص کا یہ آپ کو عمل کا نتیجہ بتا رہا ہے کہ ہمارا کوئی بولا ہوا لفظ کبھی زائے نہیں جائے گا اللہ چاہے تو دنیا میں نفع دیں اور اگر کوئی اللہ کو منظور نہیں ہے میرے اللہ کہتے ہیں میرے بندے چھوٹا موٹا رشک دے کے کمزور رکھ کے فقیر غریب سفید کوش رکھ کے اس دنیا کے سفر کو گزرا کے بس تُسے آخر میں بس ایسے پچاس ساٹھ ستھر ایسی سال نموے سال کی زندگی ایسے گزار کے اہندہ کے لئے سخیس اور تھانٹھیں دوں گا اور ایسی یسرتیں اور ایسی آسانیاں اور ایسی مال اور دولت کے بس بعض وقت کسی بندے کو کہ اللہ دنیا تھوڑی رکھ کے آخرت بڑی کرنا چاہتا ہے اور بعض وقت بندہ اللہ کہتا ہے لے دنیا بھی بڑی ہے اور آخرت بڑی ہے کہ ربنا آتینا فید دنیا حسنتم وفید آخرت حسنتم تنی دنیا بھی بڑی جا آخرت بھی بڑی میں وہ اظہار نہیں کر سکتا جنت کو بیان میں کیسے کر سکتا جنت کو میں بیان کیسے کر سکتا میں کیسے بیان کر سکتا میں وہ اظہار نہیں کر سکتا کہ اس شخص کے اوپر صورت اخلاص کی انوارات کی بارش اور صورت اخلاص کی تجلیات کی بارش اور صورت اخلاص کے کمالات کی بارش کتنی تھی اور وہ کتنے نازوں میں اور کتنی خیروں میں اور کتنی مرکتوں میں اور کتنی عزتوں اور دالتوں میں تھا آپ سوچ نہیں سکتے کبھی موقع ملا تو وہ تفصیلات بتاؤں گا میں آپ ایسی آنکھوں کے سامنے ایسے شیشے کی طرح پھر سامنے آگیا وہ خواب پھر سامنے آگیا صورت اخلاص سے اس شخص نے محبت کی حالانکہ میں نے صرف تین تصمیع بتائی تھی پھر ان کی زبان پہ جب ذکر آیا نا اس بندے کی زبان پہ پھر پس وہ ذکر چلتا گیا پھر ذکر جاری ہو گیا اللہ کا نام پھر جاری اور ساری ہو گیا اللہ کا نام پھر اس کی زبان پہ ایسے بہر بے کرون تو تنکمائیہ سے پیابہ ہو جاؤں جو موج سے تریہ ہو جاؤں تنکمائیہ سے پیابہ ہو جاؤں تو موج سے تریہ ہو جاؤں پھر ایسے ہی تنکمائیہ سے بیابہ ہو گیا پھر موج سے تریہ ہو گیا صورت اخلاص اچھا چلو یہ بتائیں مجھے ایک سوال کا جواب آپ سے ایک عمل میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے آقا کی بارگاہ میں ایک سخص آیا غربت فقر تندستی بیماریاں پریشانیاں مشکلات مسائل جو بھی ہے گھڑے لو الجھنو کا شکوا کیا تذکرہ کیا اور آقا نے کیا فرمایا جب گھر میں جا سلام کر اور صورت اخلاص پڑھ بس ایک دفعہ پڑھنے سے تو یہ تاثیر ملے جو دس دفعہ پڑھے جو سو دفعہ پڑھے اور چوہزار دفعہ اور جو لاکھ دفعہ اور جو کروڑ دفعہ اور جو عرب دفعہ پڑھ لے کیا تاثیر نہیں ملے بتا ہے کیوں نہیں تاثیر ملے کیوں نہیں ملے کیوں نہیں ملے سو فیصد ملے نسلوں کو ملتی اور نسلوں کے لیے رہتیں برکتیں اور تمنگری کے فیصلے ہوتے اور نسلوں کے لیے خیروں کے فیصلے ہوتے ساری کی ساری میری گفتگو برہراست اللہ کے ساتھ بندے اور اللہ کو جوڑنے کا معاملہ ہے میری ساری گفتگو کا مقصد یہی ہے اللہ اور بندہ برہراست آپس میں چڑ جائے آپس میں محبتیں اور پیار کا ساری گفتگو کا مقصد یہی ہے اللہ اور بندے کی دوستی کروانا حضرت دعوت علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ میں آپ کا محبوب بننا چاہتا ہوں اللہ بھاگ نے کیا فرمایا دعوت میرے روٹھے بندوں کو مجھ سے ملالے تو میرا محبوب بن جائے گا آیا میرے بندے مجھ سے روٹھے ہوئے ہیں مجھ سے دور ہیں مجھ سے پرے ہیں ان کو میرے قریب کرتے ہیں مجھ میرا دعوت تو میرا محبوب بن جائے گا کمان ہے یا اللہ میں آپ کا محبوب بننا چاہتا ہوں تو جواب یہی ملا کہ دعوت میرے روٹھے بندوں کو میرے قریب کرتے ہیں مجھ سے ملالے تو میرا محبوب بن جائے گا یہ سارا کی ساری میری کوشش میری محنت اگر میری نیت ٹھیک ہے مرنے سے پہلے میں آپ کو مخلص کہ نہیں سکتا اور ویسے بھی ممبر اور قصے اور مسندوں پہ بیٹھنے والے اپنے آپ کو کیسے مخلص کہ سکتے ہیں اور چار بندوں میں شہرت پانے والے ویسے بھی کیسے کہ سکتے ہیں کہ ہم مخلص ہیں وہ تو موت کے وقت پتا چلے گا اور اگر خلوص ہے احساس اخلاص سچا ہے تو اگر یقین جانیے یقین جانیے اخلاص اگر سچا ہے کام بڑا ہو رہا اللہ اور بندے کے معاملے بہتر ہو رہے ہیں اللہ اور بندہ مل رہا آپ پس میں محبت بڑھ رہی ہے پیار بڑھ رہا میرے رب کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے آج بتاؤں سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے حج پسند ہے روزہ پسند ہے نماز پسند ہے تصویح پسند ہے ذکر صدقہ خیرات ساری عبادتیں تلاوتیں ذکر آمال سب کچھ پسند ہے میرے رب کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ پسند ہے ساری رونا توبہ ندامت استقفار سب سے زیادہ میرے رب کو یہ چیز پسند ہے اور تصویح خانہ جو پیغام دے رہا وہ اس رجوع کی طرف لا رہا کہ نستغفر کا بنا تو گوئی لئی مولا جو زندگی پس گزری ہے اس پہ ندامت کے ہانسوں ہیں اس پہ سر چھکنا ہے اس پہ نظروں کو چھکا دینا ہے اور معافی کا خاستگار اور طلبگار ہوں آقا بس تیری رحمت کا طلبگار ہوں سب سے زیادہ جو تصویح خانہ پیغام دے رہا جہاں تصویح ذکر عمال دے رہا وہ خواہ سب سے زیادہ جو پیغام دے رہا وہ یہ پیغام دے رہا وہ یہ پیغام دے رہا اللہ سے دوست سے اللہ سے طالبہ اور صورت اخلاص رب کی صفات ہے میں نے پچھلے درس میں ایک بات کی تھی یہودیوں نے اپنی طورات کا حوالہ دے کے میری آقا سے عرض کیا کہ آپ ہماری طورات میں تو اللہ کی صفات ہیں آپ کے قرآن میں اللہ کی کیا صفات ہیں تو فوراں صورت اخلاص نازل ہوئی آؤ میں بتاؤں میری اللہ کی کیا صفات ہیں کل ہو اللہ حد میرے حبیب ان کو کہیں ٹھہر جاؤ ذر آئے ادھر بیٹھو 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 وہی آئی کہیں آپ ان سے فرما دیں کل ہو اللہ حد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو قخواً حد ایک عرب کا شائر گزرا ہے بہت بڑا وہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا کی بہت بڑی بڑی شائریاں دیکھی ہیں بہت بڑی بڑی شائریاں بہت بڑی بڑی شائریاں دیکھی ہیں بہت عرب حبیب مکہ سے مدینہ حجرت کر کے اپنے رفیق سفر صدیق اکبر رضی اللہ کے ساتھ تشریف لہ رہے ہیں وہ ان کو کس نے پڑھائی نہیں تھا عرب کا ہر بچہ شائر تھا اور چٹتہ آنپڑ پر شائر تھا بلکل شائر تھا شائر تھا ابھی کراچی کی مارکٹ میں جوڑیا بازار میں تھرتا رہا تو بابا جی بیٹھے تھے گفتو کو زیادہ نہیں کرتے تھے پان موں میں لے کے بیٹھے ہوئے تھے تو میری بیٹے کہنے لگے کہ ان کے پان جو چبا رہے ہیں ان کے جبڑے تھک نہیں جاتے میں نے یہ سوال پھر ان سے کیا میں نے کہا جی آپ کے جبڑے نہیں تھک جاتے کہنے لگے جب میں نہ اپنا پان جواؤں پھر درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ بفتو کو کم کرتے تھے اشاروں سے باتیں زیادہ کرتے تھے اشاروں سے باتیں زیادہ کرتے تھے ان کی بات کیا بتاؤں آپ پھر بتاؤں گا تصرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے یہ کیفیت تھی تو بات کہاں سے چلی تھی ہاں عرب کا شاعر اس نے عجیب بات کہے اس نے کہا جو کافیہ ردیف جو وزن وزن ہوتے ہیں شاعری کے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نہ شاید میں کو تعلق نہیں بیمانے سے اب یہ وزن دیکھیں اقبال کی میں کہہ رہا ہوں شورے یورش تاتار کے افسانے سے پاسبا مل گئی کعبے کو سنم خانے سے کشتی حق کا زمانے میں سہارہ تو ہے اثر نورات ہے دھندلہ سا اکتارہ تو ہے یہ وزن ہوتے ہیں شاعری کے یہ شاعری کے وزن ہوتے ہیں وہ کہنے لگے کہ میں نے دنیا کے شاعری دیکھی ہیں پر جو سورت اخلاص میں بہترین شاعری ہے اس کی مثال کہیں نہیں دیتے اور صرف اس سورت اخلاص کی وزن کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا اس نے صرف اس وجہ سے اسے کس نے سورت اخلاص دیا جیسے وہ صرف کاؤسر لکھتی تھی انہوں نے کعبہ پہ جیسے انہیں کس نے بھیج دی اس نے اس نے دیکھا انہیں کہ یہ بہت بڑی بہترین نظم ہے آپ پڑھیں اس نے دیکھا اس نے کہ یہ نظم کیسے ہے اسے کوئی قرآن کی خبر نہیں دی اسے کہا کہ یہ قرآن ہے آقا قرآن یہی ہے تو پھر یہ حق ہے میں اس قرآن کے اوپر ایمان لائے اور میں اللہ کے حبیب کے اوپر کلمہ پڑھتا ہوں کہ اللہ کے حبیب کا جو کلمہ ہے وہ میں پڑھتا ہوں ہماری زندگی میں یہ بول جو آپ بول رہے ہیں آج ہر نماز کے بعد دس دفعہ سورت کا اثر پڑھ رہے ہیں سورت اخلاص اور ایک دس بھی سورت اخلاص کی پڑھ لیا اس سے زیادہ آپ پڑھتے پڑھتے چلے جائیں گے پڑھتے پڑھتے چلے جائیں گے پڑھتے پڑھتے چلے جائیں گے لیکن یاد رکھئے نسلوں کے لیے عزت برکت دولت اور توانگری کے دروازے کھول کے چلے جائیں گے میرے پردادہ چھوٹے میری نانی امہ بتاتی ہے نویل سو سال کے قریب ان کی عمر تلفوت ہوئے دیکھنے والے ان کا دراز کا تھا بہت بھاری جسم تھا بہت بڑی داڑی اور کوئی چودہ میٹر کی پگڑی پہنتے تھے اور سولہ اٹھارہ میٹر کے کپڑے پہنتے تھے بڑے اللہ والے تھے صدر صدور صدر صدور وکیل عوام تھے ان کو اہدہ تھا اس دور کا یہ چیف جسٹسٹ کا ہوتا ہے اور بھی بڑے ان کی 1933 میں فوت ہوئے وہ لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتے تھے فجر کے وقت اور روزے کے لیے اٹھاتے تھے نماز کے لیے اٹھاتے تھے روزے کے لیے اٹھاتے تھے بہت دور تک آواز جاتی تھی حضرت عباس میرے آقا کے چچا جو تھے ان کی چودہ میل تک آواز جاتی تھی بڑے کت کے تھے بڑے عظیم انسان تھے حضرت عباس بہت اونچی آواز تھی اور اتنا بڑا کت تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا کہ گھوڑے پہ جب آپ بیٹھتے تھے اونچے سے اونچا گھوڑا اونچے سے اونچا گھوڑا کدھا ور گھوڑا بھی آپ کے پاؤں نیچے گھسرتے تھے نیچے لگتے تھے اتنا قط تھا اتنا قط تھا مجھے پرانے بزرگ نے بات بتائیں پرانے بزرگ نے بات بتائیں کہنے لگے وہ کہتے تھے میں لوگوں کو نماز کے لئے اٹھاتا ہوں روزے کے لئے اٹھاتا ہوں ایک وقت آئے گا میری نسلوں میں کوئی بندہ تو ایسا آئے گا جو لوگوں کو پورے دین کے لئے اٹھائے گا اللہ ہوا کوئی بندہ گمان کر سکتا ہے کوئی بندہ گمان کر سکتا ہے کہ یہ دعا میری نسلوں میں آ کے سامنے آ جائے گی اور اس دعا کے تعبیر نسلوں میں آ جائے گی یہ میں نے کیوں بات کہی ایک بندے کے بولے ہوئے بول اللہ اگر سچے ثابت کر سکتا ہے میرے رب کے خود بولے ہوئے بول کل ہو اللہ احد یہ اللہ کے بول ہیں وہ بندے کے بول ہیں اور ضروری بندے کے بول سچے ثابت ہوں کوئی قبولیت کے گھڑیے ہو جاتے ہیں بعض وقت نہیں بھی ہوتے لیکن میرے رب کے بولے ہوئے بول جو صورت اخلاص کی شکل میں ہیں یقین جانئے یہ سچے ہیں اور یہ سچ ہیں اور یہ نور ہیں اور یہ روح ہیں اور یہ روحانیت ہیں اور یہ زندگی کا سرمایہ ہیں اور یہ نسلوں میں اس کی تاثیر کھلتی ہے کھلتی ہے نسلوں میں اس کی تاثیر کھلتی ہے کھلتی ہے رس کی شکل میں صحت کی شکل میں برکت کی شکل میں آفیت کی شکل میں مہنگیا وہاں غالبا سمرکن تھا غالبا تاشکن تھا وہاں ایک صاحب بابا جی ملے کہلنے گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی آل میں سے سمرکن تاشکن سمرکن ایک صاحب ہے جو ان کی آل میں سے ان سے ملکات کراتے ہیں ہم خیر ان کے ہاں گئے بہت نورانی چہرہ ان کے بعد جب پہنچے ان کا شجرہ اندر لگا ہوا تھا انہوں نے وہ شجرہ دکھایا عثمان رضی اللہ عنہ جو چیز میں یہاں بتانا چاہوں تھا ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہماری بہت لمبی دعوت کر دیں وہ بار بار اس کا اظہار کر رہے تھے اور میرا دل کہہ رہا تھا تو سچا عثمانی ہے تیرے اندر سقاوت تیرے اندر تونگری تیرے اندر کھلانا تیرے اندر خرچ کرنا یہ موجزن ہے اور تیرے اندر کہہ رہا ہے یہ مہمان آئے ہیں خالی نہ جھائیں یا مہمان آئے ہیں کچھ کھا کے جائیں کچھ پی کے جائیں تو واقعی حضرت عثمانِ غنی کی اولاد میں سے غنی غنی کیا ہے یہ چیزیں تو نسلوں پہ اثر کرتی ہیں کلامِ الٰہی کیا نسلوں پہ اثر نہیں رکھتا کلام کی تاثیر نسلوں میں تاثیر نہیں دیتی کلام دیتی ہیں اور نسلوں میں تاثیر دیتی ہیں اور کلام کا اثر نسلوں پہ ہوتا ہے کیوں نہ ہوئی اور ہوتا ہے نسلوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز کے بعد دس مرتبہ پہ لے صورت اخلاص تو اللہ اس کے لئے چالیس ہزار نیکیاں لکھ دیتے ہیں کتنی نیکیاں چالیس ہزار نیکیاں لکھ دیتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ سے روایت ہے آقا کا فرمان ہے جو کوئی صورت قل ہو اللہ دس مرتبہ پڑے اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بنائیں گے ایک محل بنائیں گے حضرت عزی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر تمہیں کسرت سے پڑھوں گا پھر تمہیں کسرت سے پڑھوں گا جنت میں محل اور ایک محل میں ستر ہزار دروازے ہر دروازے میں ستر ہزار کمرے ہر کمرے کے ستر ہزار دروازے اور ہر کمرے میں ستر ہزار کھانے اور ستر ہزار نعمتیں اور ستر سے مراد ستر نہیں بے شمار اللہ وہ دیکھو اصل میں نا ہمیں سمجھ نہیں آتی پتے کیا بچہ تھا پیٹ میں ایک بندہ آیا اسلام لے کو حیران ہوگا کیوں وہ انسان ہو انسان ہو تنہا تھا تنہا تھا ان نے کہا بھائی تو بس نو مہینے کا ہو گیا ہے چند دن آٹھ دس دن کے بعد تیرے لئے دنیا کے دروازے کھلنے والے ہیں ہاں ایک اور دنیا بھی ہے ربا کل بھولا گالا دنیا تو بہت بڑی ہے پھر کیا ہوگا اس نے کہا وہاں اتنی بڑے میدان ہوں گے اتنی آسمان ہوں گے اتنی زمینیں ہوں گی اتنی دنیا ہوگی ایک لمبی ٹرین بھی ہوگی ایک جہاز بھی ہوگا پھر یوں بھی ہوگا ہاں سنتا سنتا اچھا اس نے امہ کے پیٹ میں دائیں بائیں دیکھا بڑا سکون نہ رولا نہ ربا نہ ٹینچن نہ انزائٹی نہ اسٹریس نہ روٹی کا فکر نہ کھانے کا فکر نہ غم کوئی زندگی کا نہیں اس نے کہا اچھا اس سے بڑی دنیا بھی ہوگی ہاں بہت بڑی دنیا ہوگی بہت بڑی دنیا ہوگی ٹھیک ہے اب بندے اللہ والے نظر آتے ہیں سچی ہوگا اب میرے بھی تو یہی دنیا زبردست ہے سکون سے ہوں سلاب آیا ایک میڈک آیا سلاب کی وجہ سے کوئے میں گر گیا تو وہاں کا ایک پہلے میڈک تھا پیار محبت دعا سلام ملنا بنانا خیریت ہے بھائی جان کہاں سے آئے کوئی خیر خیریت اس نے کہا میں ایسے سلاب آیا ایک بہت پانی تھا وہاں سے گیا انہیں کتنے بڑا پانی تھا بہت بڑا پانی تھا تو میڈک نے ایک چھلانگ لگائی وہاں تک اتنا ہوگا کسی بات کرتا انہیں اس سے بڑی چھلانگ لگائی انہیں اتنا ہوگا نہیں انہیں سارے کوئے کا چکر لگایا اتنا ہوگا کہا نہیں کر ہوئی نہیں سکتا ہماری زندگی میں جنت کا محل کہاں ہاں ٹھیک ہے سبحان اللہ ہمارا حال تو وہ ماں کے پیٹ کے بچے والا ہے اور کوئے کے میڈک والا ہے ہمیں تو پتا ہی نہیں ہمیں تو خبر ہی نہیں اور باز اوقات بتا ہی کیا یہ اپنے جو ہے نا یہ اپنے اور سب سے بڑا اپنا نفس و شیطان ہے جو ہر پل ہمارے ساتھ ہے یہی ہمیں ہیں مجھے وصوے صفی صدور ناس اندر وصوے سے لاتا ہے اندر اندر وصوے سے لاتا ہے مجھے ایک ساکھ کہنے لگے کہ اگر مجھ پہ حالات نہ آتے نا کرائسٹ نہ آتے مالی مشکلات پریشانی ہیں یہ اگر نہ آتے نا تو میں پورا اللہ سے دور ہو گیا تھا ہر چیز سے دور ہو گیا تھا اور یہ میں یہ سب کچھ یہ روحانیت کی باتیں ہیں میں ان کو ایک ٹوکھا فریب دکانداری اور پیٹ کا اندھن سمجھتا تھا سب سے پہلے جو اندر کا نفس ہے رہا شیطان جو اپنے ہیں یہ اپنے اس کو مرواتے ہیں اور یہ اس کو شک اور بدگوانی اور وسوسوں میں ڈالتے ہیں ایک ساکھتے بے روزگاری سے تنگ آ گئے کیا بات کر رہا تھا ایک ساکھتے بے روزگاری سے تنگ آ گئے تو کہیں جا رہے تھے تو آگے ایک ساکھ ملے کیا ہوا انہیں کہا بس اب مر جائیں انہیں کہا میں فرشتہ ہوں موت کا تجھے ایک بہترین عمل بتا دیتا ہوں رنگہ جائے گا میں تجھے نظر آوں گا جس بندے کی روح قبض کرنی ہے اگر پاؤں کی طرف کھڑا ہوں تو اس بندے کی روح نکالوں گا اگر سر کی طرف کھڑا ہوں تو ابھی محلت ہے اب یہ پیر بابا بن گیا اس کو اسرائیل نظر آیا سر کی طرف کھڑا ہوں انہیں کہے بچ جائے گا بندہ بچ جائے انہیں کہا بس اس کا آخری وقت آ گیا کلمی کی تلقین بندہ مر جائے وہ تو پھر دولت اور چیزوں کا امبار لگ گیا ایک دفعہ خود اس کے پاس آ گیا اب وہ اسرائیل جب پاؤں کی طرف آئی یہ پاؤں کر کے اس طرف سر کر دیں کیونکہ اس سے تایا تو یہ تھا کہ میں اگر سر کی طرف کھڑا ہوں گا تو بچ جائے گا اور پاؤں کی طرف کھڑا ہوں گا جب یہ دیکھا نا بچوں نے کہا کہ لگتا ہے اببا جی کو کچھ ہو گیا انہوں نے اببا جی کا پکڑ رضائی کر رسے وغیرہ مار کے پکڑ لیا اسرائیل نے اپنا کام کیا اس نے کب پر مرنا تو نہیں تھا اپنوں نے مروایا مجھے مرنا تو میں نے اب بھی نہیں تھا پر یہ اپنوں نے مجھے مروایا یہ سب سے پہلے جو اپنے ہیں نا ایک معاملہ گڑھ وڑھ کرتے ہیں یہ وصوے سفی صدور ان ناس وصوے ڈالتے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں نوک ایسے وصوے سے انوک ہیں وصوے اور انسان اللہ اس کی حبیر آخرت کی تیاری موت قبر زندگی اور پھر کتنا دور ہوتا ہے قرآن کہتا ہے الہا کو متقاسر ایسا بھولا کہ بھولنا ہی بھول گیا حتی زرطم مقابر حتی کے قبروں میں چلا گیا ایسا بھولا یہ بھولنا ہی بھول گیا کہ میں بھولا تھا یا نہیں بھولا تھا اتنا بھول گیا الہا کو متقاسر بھول گیا اور پھر ایسا بھولا کہ بھولنا ہی بھول گیا یہ جو جنت کے محلات ہمیں آتے ہیں نظر ہماری حالت وہ ماں کے پیٹ کے بچے والی ہے اچھا ایسا ہوتا ہے اتنا بھی ملتا ہے اتنا بھی بڑا محل ہوتا ہے اور اتنی بھی بڑی جنت ہوتی ہے جس طرح ماں کے پیٹ کے بچے کو دنیا کی سمجھ نہیں آئے گی سوائے وعدوں کے سوائے کس کے اسی طرح یہ جو دنیا زمین اور آسمان کے پیٹ میں جو بچہ ہے آپ اور میں جو بچے ہیں زمین اور آسمان کے پیٹ میں جو بچے ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ مشہدی کی آنکھ کھلے گی تو تب سمجھ آئے گی اور وہ مشہدی کی آنکھ کھلے گی موت کے بعد میری آنکھ بنتی جب تلک و نظر میں نور جمالت کھلی آنکھ تو نہ خبر رہی کہ وہ خوابت تاکہ خیالت تھا پھر یقین آئے گا کہ جنت حق ہے اور اس کے فضائل حق ہیں اور صورت اخلاص کی برکات حق ہیں اور صورت اخلاص کے ذریعے دنیا دولت عزت ریز کا صحت برکت راحت رحمت آفیت حق ہے اس بچے کو بچانے کو کیا بتا جو ماں کے پیٹ میں ہے اس نے تو وہی رہنے سے نہ بنا لیا سب کچھ وہی زندگی کا اڑنا بچھونا بنا لیا وہ کہتے ہیں ساری میری کائناتی یہی ہے اس کو جس طرح دنیا کی سمجھ نہیں آئے گی کہ دنیا اتنی ماں کے پیٹ سے بڑی بھی کوئی دنیا ہے اسی طرح دنیا سے بڑی بھی کوئی آخرت ہے ہمیں ایسے سمجھ نہیں آئے گی اللہ والو پھر یقین کرنا پڑے گا وعدوں پہ یقین کرنا پڑے گا اللہ سچا ہے اس کے وعدے سچے اس کا حبیب سچا اس کے وعدے سچے ہیں اور کتنا بدقسمت انسان ہوگا جو سائنس کی اندیکھی ساری تھیوریوں کو مانگے چل رہا کہ اس سیب میں دل کے امراض سے بچنے کے لیے معالج سیب ہے صبح کھاؤ ہارٹ ٹیک سے بچو گے بھری سیم میں کیا ہے اس نے کہا اے ٹو زیڈ یہ چیز ہے اس نے کہا تماتر میں یہ ہے اس نے کہا پیاز میں یہ فیدے ہیں کھا رہا فلان چیز میں یہ فیدے ہیں کھا رہا اس نے کہا اس میں فلان کیلشم ہے ویٹامنز ہیں فلان ہیں فلان ہیں کس نے بتایا سائنس نے بتایا سائنس اپنی زندگی کا راز بتائے تو بین دیکھے مانے اور کملی والا اگر کائنات کے راز بتائے تو کہتا ہے حقیقت دکھاؤ یقین کی زندگی اندیکھے نظام کے ساتھ تجھے یقین کی زندگی ہے جو اندیکھا نظام تجھے دلائے گی وہ یقین کی زندگی ہے جو اندیکھے نظام سے تیرا تعریف کروائے گی وہ یقین کی زندگی ہے جو اندیکھے نظام کے ساتھ تیری محبتیں اور الفتیں بڑھائے گی وہ یقین ہے وہ یقین ہے اس یقین کے ساتھ تجھے چلنا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص قبرستان والوں پر گزرے غور سے سنیے گا ایک بہترین توفہ ہے جو شخص قبرستان والوں پر گزرے کسی قبرستان سے گزرے کسی قبرستان سے گزرے اور صورت قلو اللہ پڑھ کر تمام قبرستان والوں کو بخش دے تو اسے مردوں کی تعداد کے برابر عجر و ثواب دیا جائے گا ایک بار بس صورت اخلاص ایسے قبرستان سے گزر رہا ایک بہترین صورت اخلاص پڑھ کے دل ہی میں تصور کیا ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں اس طرف دیکھنا ضروری نہیں مو کرنا ضروری نہیں حضور ضروری نہیں کچھ بھی ضروری نہیں ایک دفعہ صورت اخلاص پڑھ ایک دفعہ اور قبرستان والوں کو حدیہ کر دیا اس قبرستان میں جتنے بھی مردے دفن ہیں میں قیامت کے دن جب قبرستان والے اٹھیں گے تو ایک قبر کے نیچے دوسری قبر ستر ستر قبریں ہوں گی ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے کوئی آداد و شمار یقینی تو نہیں لیکن اس کے مطابق میانی صاحب کے قبرستان میں چونتیس کروڑ بندے دفن ہیں اب تک ستیوں ہزاروں سال قرآن قبرستان چلو اس کے آداد و شمار اندازے سے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہیں ایک دفعہ جو بندہ قبرستان کے سامنے سے گزرے اور ایک دفعہ صورت اخلاص پڑھ کے ان کو حدیہ کر دے تو جتنے قبرستان میں دفند ہیں اتنا اس کو سواب ملے گا دوسرے لفظوں میں چونتیس کروڑ صورت اخلاص پڑھنے کا سواب ملے گا اور اس چونتیس کروڑ پہ جو وعدے ہیں سنو سنو دس دفعہ پڑھنے کے وعدے ہر نماز کے بعد آپ نے سنے بات نہیں سمجھے دس دفعہ وعدے ہر نماز کے بعد آپ نے سنے نہیں سنے چونتیس کروڑ دفعہ پڑھنے کے کیا وعدے ہوں گے اور جو بندہ یہ معمول بنا لے جو بندہ یہ معمول بنا لے قبرستان والوں کے قریب سے گدرے ایک دفعہ صورت اخلاص پڑھ کے دے دے اور یہ ایک دفعہ نہیں کہ ایک دفعہ ہی پڑھنی ہے یہ تو ایک دفعہ کم از کم ہے اس سے زیادہ پڑھ لیں ایک دفعہ تو کم از کم ہے اور یہ ایک دفعہ کا فائدہ ہے اور اگر زیادہ پڑھے گا تو کیا تحصیل ملے گی کیا طاقت ملے گی اور کیا حیرت انگیس فضائل برقات ملے گی یاد رکھیں اسلام ایک نظام دیتا ہے اور اس میں اپنے عزیزوں کو بھولنے کا نظام نہیں دیتا میں اس دن اپنے ایک جاننے والے ان کی اچانک والدہ فوت ہوئی تو میں گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کس قبرستان میں دفعہ کہنے کے جی فلان قبرستان میں ایک صاحب ہیں انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ جگہ دی ہے کچھ اپنے عزیزوں کے لیے جگہ رکھی تھی وہ دی ہے اور ان کے جو نانا دادا ان کے خاندان کے جتنے لوگ اس سامنے قریب والے قبرستان میں ہیں وہ آنا جانا ہی ایسا نہیں رکھا کہ وہ قبریں ساری مٹ گئیں ہیں کوئی پتہ ہی نہیں کوئی خبر ہی نہیں میں ابھی گیا نا حویلی میں میرے بیٹوں نے مجھے یاد دلایا کہ ابا وہ قبرستان ہم نہیں گئے میں کہا ہم اماں فرماتی تھی ہم دونوں بھائیوں کو کہ جاؤ قبرستان میں آج جاؤ گے تمہیں عادی بناؤں گا کل کو ہمارے پاس آؤ گے پر تھوڑی دیر کے لیے آؤ توجہ حالہ توجہ سے پڑھا ہوا تھوڑی دیر کا عمل بھی تاثیر رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے میں کسی روحانی سفر میں جا رہا تھا روحانی سفر میں جا رہا تھا تو جمعہ کا دن تھا میں نے کہا کہ قبرستان سے میں ہوتا جاؤ گا میں قبرستان سے ہوا میں نے پڑھ کے ہدیعہ کی میں چلا گیا پیچھے میری ہمشیرہ سہبہ کو میری اماں خواب میں آئیں میری حقیقی والدہ زندہ تھی ایک والدہ تھی میری اماں کی سگی پھوپی تھی میں جب پیدا ہوا تھا تو اماں بیمار ہو گئی تھی تو میں نے ان کا دودھ پیا تھا وہ فوت ہو گئی تھی وہ خواب میں آئیں کہلنے کے میرا تارک میرے پاس آیا تھا اور جب بھی آتا ہے نا سارے قبرستان والے پھولوں کے ہار لے کر میرے پاس آتے ہیں اور مجھے مبارک دیتے ہیں تیری وجہ سے ہم بھی بکشے گئے یہ باتیں ہوئیں کچھ میں جب گیا نا سفر کے بعد تو میری ہمشیرہ نے پوچھا تارک قبرستان گیا تھا میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا کہا جن کے پاس گیا تھا انہوں نے بتایا جن کے پاس گیا تھا انہوں نے بتایا میرے آقا کا فرمان ہے جو شخ قبرستان کے قریب سے گزرے بس ایک دفعہ صورت اخلاص ان کو حدیہ کر دی جتنے بھی قبرستان میں دفن ہیں ان سب قبرستان والوں کی تعداد کے مطابق اللہ اس کو عجر و سواب دیں گے اب اس میں لاحوں ہیں کروڑوں ہیں ہزاروں ہیں کوئی خبر نہیں کوئی خبر نہیں کوئی خبر نہیں یہ خوشحالی کا بہت بڑا راز ہے جو آج ہم خوشحالی کا دسمہ راز بیان کر رہے سورت اخلاص یہ دنیا آخرت کی خوشحالیوں کا راز ہے کیسے نہ راز ہو کہ میتیں خوشحال ہو گئیں مردیں خوشحال ہو گئیں تو راز نہیں ہے تو کیا ہے میتیں خوشحال ہو گئیں مردیں خوشحال ہو گئیں عزالی تشریف لے جارہے ہیں کرم اللہ وجل قریب حیدر قرار ابو تراؤ تشریف لے جارہے ہیں اور ایک قبرستان والوں کے قریب ان کی غربت مسکنت پہ ترس آیا ایک روایت میں انیس دفعہ آتا ہے ایک روایت میں الفاظ کم بیش ہیں انیس بار سورت اخلاص پڑھ کے ان کو ہدیہ کر دی انیس بار پھر وہاں بیٹھے کچھ اونگ آئی تو دیکھا قبرستان والے سارے شکریہ ادا کر رہے ہیں اور غیب سے آواز آئی ان قبرستان والوں میں ستر ہزار ستر ہزار میت تھے اور ستر ہزار میت کو آپ کی صورت اخلاص کا ثواب جب سب کے تقسیم ہوا اتنا تقسیم ہے کہ یہ ستر ہزار سال تک تقسیم ہوتا رہے گا قرآن تھا پر زبان علی کی تھی اور قرآن بھی صورت اخلاص ستر ہزار سال تک ان کو اس کا ثواب تقسیم ہوتا رہے گا اپنی میتوں کو یاد رکھا کرے ان کو نہ بھولا کرے سال کے بعد چیزیں لے کر قبروں پہ پہنچ جائیں اور پورا سال پتہ نہیں ہمیں محبت اور عقیدتوں اور عزیزوں کے ساتھ سال کے بعد کس نے ہمیں یہ سبق دے دیا کہ کملی والے کیوں سال کے بعد یاد رکھنا ہے ربی الول کے نام پہ ہمیں کس نے سبق دے دیا ہمیں زندگی میں یہ کس نے عشق سکھا دیا ارے میری وہ میری سانسوں کا رابطہ ہیں ہر مومن ہر عاشق کا ہر روز ربی الول ہے ہر روز وہ ضرور وہ سلام وہ میرے آقا کی ساتھ محبتیں عقیدتیں وہ ہر روز ربی الول ہے اور اسے طرح کس نے پتہ نہیں ہمیں سبق سکھایا کہ سال کے بعد جانا ہے اپنی میتوں کے پاس سال کے بعد جانا ہے اپنی قبروں کے پاس پتہ نہیں کس نے سبق سکھا میری آقا نے تو فرمائے ہر جمعے کے دن جاؤ میں کہتا ہوں اگر جمعے کے دن بھی وقت نہیں مل سکتا مجبوری ہے آپ کسی اور دن چلے جائیں اور اپنے عزیزوں کو یاد رکھیں نہ بھولیں یہ رشتے بھولنے والے نہیں ہوتے ہمارے یعنی میتوں کو کتنا احساس اور ادراک ہوتا ہے ہمارے محسن ہیں میان صاحب بیعت ہوئے نا مجھے کہنے لگے والدہ رات کو خواب میں آئی ہے کہتے ہیں جس سے بیعت ہوا نا اپنے مرشد کو میری قبر پہ لیا میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں پھر مجھے قبر بھی لے گئے اممہ خواب میں آئی ہے اور اممہ کہتے ہیں جس سے بیعت ہوا ہے اس کو لیا میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں وہ اپنے عزیزوں کو بھول گئے اپنے رشتوں اپنے قریبوں ان کو ہی بھول گئے ہم ان کو ہی بھول گئے میرے آقاں اس کو یاد بہانی کرا رہے ہیں اگر تم قبرستان کے قریب سے گدرو بس ایک دوہ صورت اخلاص پڑھ کے ان کو روحوں کو حدیہ کر دو یہ خوشحالی کے رازوں میں ایک راز ہے وہ خوشحال ہو گئے قبرستان والے بھی خوشحال ہو گئے اور تم بھی خوشحال ہو گئے وہ بھی خوشحال ہو تم بھی خوشحال اپنی زندگی میں کچھ سبق ایسے ہیں جو کچھ بھولے ہوئے ہیں میں بھی ان بھولوں میں سے ہوں اپنا سبق کی یاد کرا رہا ہوں میرا ہی یاد ہو جائے میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ میرا یاد ہو گئے اور آپ کو میں یاد کرا رہا ہوں ملجل کے یاد کرا رہا ہوں زندگی کے بہت سے سبق ہم بھول گئے ہیں اپنوں کو بھول گئے ہیں اور اپنے اگر یاد بھی آئے تو سال کے بعد آئے اور وہ سال کے بعد بھی ایک وقت آتا ہے میری قریبی میرے ایک عزیز ہیں یعنی دوست ہیں ان کا گھر سڑک کے پار قبرستان ہے دادی کی قبر ان کی مٹ گئی ہے ان کو یاد نہیں ہے کہ دادی کی قبر کہاں ہے یعنی ایک سڑک کے کنارے پہ ان کا گھر ہے سامنے قبرستان ہے پر دادی کی قبر مٹ گئی ہے ایک ساں میرے پاس آئے کہنے لگے یہاں رہتے ہیں وہ لاہور میں اسٹیشن کے ساتھ ان کا گھر ہے وہ اس سے کہنے لگے کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنے آیا ہوں کسی بندے نے میری والدہ کی قبر کو مٹا دیا اپنی قبر بنا دی میں اسے مقدمہ کرنا چاہتا کیوں کہنے لگے میری وہاں اور قبر بن گئی ہے میں نے کہا مقدمہ تو آپ پہ ہونا چاہیے ایک گھرکن دیکھتے رہتے ہیں قبروں کا کوئی اگر وارث نہیں ہوتا تو پھر وہاں اور قبر آ جاتی ہے گھرکن بڑے سمجھ دار ہوتے ہیں میں نے کہا مقدمہ تو آپ پہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے عزیزوں کی قبروں کو فراموش کر دیا ہم قبر پرست نہیں پر قبر فراموش بھی نہیں یہ لفظ میرا یاد رکھیے گا ہم قبر پرست نہیں پر قبر فراموش بھی نہیں ہم نہیں ہیں وہ لوگ جو قبر فراموش ہوں میری حضور کا قبرستان میں جانا ثابت دعائیں مانگنا ثابت امت کے لیے رونا ثابت میرے حضور کا ثابت ہے آل رسول صحاب رسول کا ثابت ہے اولیاء صلحہ کا قبرستان قبرستان کا عدب ثابت ہے قبرستان میں کچھ ہے تو عدب ہے اگر کچھ نہ ہوتا تو عدب کس چیز کا ہوتا ہے کچھ ہے تو عدب ہے ایسا نا بھولیں کہ ہم سب کچھ بھول جائیں اپنے عزیزوں کو اپنے موسموں کو بھول جائیں اور ان کے لیے اندر کے پھول تلاش کیاں کریں ہم باہر پھول کا ایک شاپر لے لیتے ہیں سو پچاس کا اور اندر کچھ نہیں میں قبرستان میں جا رہا تھا تو ایک صاحب بیٹھے قبر میں پھول پھینک رہے تھے تو میں نے کہا کہ اندر کے پھولوں کے لیے کچھ سوچا کہ وہ کیا میں کہ کچھ کلام پڑھ کے حدیعہ کر دا کہہ آپ پڑھا ہوا نہیں ہوں میں کہے کس کی قبر ہے کہہ ماں کی میں نے کہا ماں کو بد قسمت کہوں یا تجھے بس قسمت کہوں ماں نے تجھے سب کچھ پڑھایا پر اللہ کا نام نہ سکھایا اللہ کا نام نہ سکھا ہے میں نے کہا قبرے پہ پڑھ دوں مجھے کہنے کہ کتنے پیسے لوگ ہیں میں نے کہا جو دل چاہے دے دینا پھر میں نے پڑھا اور روتے دل کے ساتھ پڑھا پھر اس نے مجھے پتہ نہیں پیس تیس چالیس روپے نکال کے ایشے دے میں نے کہا نہیں اس نے یہ تھوڑے ہیں اور اس نے ایک اور نوٹ نکال کے دیا چھوٹا سے کہہ لگے اتنے ہی ہیں میری ایک ویڈیو ہے وہ میں اپنے اوزبکستان کے سفر کی لا نہیں سکتا میں ایک جگہ گیا نا ایک جگہ کوئی فنکشن ہو رہا تھا شادی کا فنکشن ہو رہا عورتیں مرد پکٹھے ناش رہے میں نے کہا آؤ یہاں دعا کر دے میں مہا چلا گیا اور میں نے دعا کرنی شروع کر دی بندہ بھاگا بھاگ آیا اور وہاں کا ایک نوٹ میری ہتیلی تھی اس نے ایشے رکھا میں نے اپنے ساتھ والوں کو کہا میں نے کہا جلدی کر امریکہ ڈالر نکال جلدی کر جلدی کر جلدی کر اور اس کے پاس بیگ تھا کوئی دنیا کا آخری الف لیلہ بیگ اس زپ کو کھولے اس کو کھولے اس کو کھولے کوئی الف لیلہ بیگ تھا اس بیگ میں پتہ نہیں کہا خیر وہ امریکن ڈالر نکال آئے اب امریکن ڈالر میں نے ہاتھ میں رکھ کے دعا شروع کر دی ایک پل میں میوزک بند ہو گیا سب نے ہاتھ اٹھائے اور پھر میں نے اس کو بلایا میں نے کہا یہ ہے میرے پاس میں یہ دعا دینے آیا تھا یقین جانی ہے اس کی آنکھوں میں وہ میں نے کیفیت دیکھی ممنون ہونے کی مشکور ہونے کی ان کے اندر ایمان ہے ان کے اندر ایمان کی شمہ ہے وہ میں ازبکستان کے جتنے لوگ ہیں میں انہیں سید ذاتے کہتا ہوں پیر ذاتے کہتا ہوں سہب ذاتے کہتا ہوں مرشد ذاتے کہتا ہوں ہر ولی کتب ابدال غوث کلندر نقیب نجیب عبرار وہیں سے آیا ہے بخارہ سمرکن تاشمن مدینہ کے بعد وہیں سے آیا ہے وہ بھی دعا کا ایک منظر ہوگا کہ میری ہاتھ میں امریکن ڈالر ہے میں دعا کر رہا ہوں تھوکا منظر ہے وہ ویڈیو ہے ویڈیو ہے میرے پاس انوکھا منظر ہے ہاتھ میں امریکن ڈالر ہے رکھ کے دعا کر رہا ہوں اپنے عزیزوں کو نہ بھولیں اپنے محسنوں کو نہ بھولیں ایک اور کمال سننے تھک تو نہیں گئے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے فجر کی نماز کے بعد بارہ مرتبہ سورت قلو اللہ پڑھیں پہلے دس مرتبہ تھی اس کا کمال آپ نے سنا اور بارہ مرتبہ آپ نے سنا اس کا فائدہ کیا ہے گویا اس نے پورا قرآن چار مرتبہ پڑھا گویا اس نے پورا قرآن کتنی دفعہ یعنی چار قرآن کے ختم کیے اور اگر اس نے گناہوں سے پریس کیا اب اگلی بات سنیں اور سبحان اللہ کہیں پہلے سن کے پھر کہیے گا پہلے سن کے پھر سبحان اللہ کہیے گا اگلی بات سنیں کتنی مبارک بات میری آقا کا فرمان میں اب کہنے لگا ہوں فرمایا کہ ایک تو یہ ہے جس نے فجر کی نماز کے بعد بارہ دفعہ سورت اخلاص پڑھی اس کو چار قرآن ختم کرنے کا سوا ملے گا اور اگلی بات کتنی کمال ہے اگر اس دن اس نے گناہوں سے پرہیز کیا وہ اس دن روئے زمین کے افصل ترین لوگوں میں شمار ہوگا اللہ خواہ اس دن وہ روئے زمین پورے وارڈ روئے زمین کے افصل ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوگا جس نے گناہوں سے پرہیز کیا اور صرف سورت اخلاص کتنی بار کتنی بار بارہ بار نماز فجر کے بعد پڑھ لیے کیا پشکسمت انسان ہے کیا سعید سعادت مند فرد ہے کیا کمال اور عزتوں والا کیا وقار اور راہتوں والا کیا نعمتوں اور غصتوں والا وہ شخص ہے اس کو یہ سعادت مل جائے یہ سعادت مل جائے کتنا عظیم انسان ہے وہ اب سوچیں تو سہی کہ یہ سعادت ہمیں مل رہی ہے صورت اخلاص کی برکس سے اور صورت اخلاص کی برکس سے یہ روحانیت اور یہ طاقت اور یہ کمال مل رہے ہیں یہ صورت اخلاص کی برکس کتنا سعید ہے سعادت مند ہے بخت والا ہے جس کی زمان پہ اللہ صورت اخلاص جاری فرما دی کتنا سعید ہے اور کتنا بخت والا ہے جس کی زمان پہ اللہ صورت اخلاص جاری فرما دی اور اس سے کتنا سعادت مند ہوگا جو صورت اخلاص پڑھ کے اپنے لئے بھی سرمایہ رکھے اور امت کو حدیعہ کر دے اور ماں باپ کو عزیزوں کو بڑوں کو حدیعہ کر دے اللہ اس سے بڑا سعید ہوگا جو انسانیت کو امت کو حدیعہ کر دے ہمارے نانی اممہ کی بڑی بہن تھی ان کے ایک شوہر تھے ان کو ہم نانا رحیم بش کہتے تھے وہ مجھے اب یاد آتا ہے وہ کیا پڑھتے تھے بچہ تھا نا قرآن پاک پڑھ کے وہ دعا مانگتے تھے دعا میں مجھے اب بھی الفاظ یاد ہیں نانا رحیم بش کے یا اللہ جن کا کوئی نہیں ان کو بھی دیتا ہوں پڑھ کے شہدے شکستے شہدے شہدے کہتے ہیں بچارے دنیا کے بے حیثیت لوگ شکستے جو مٹ گئے شکست شکستہ کہتے ہیں مٹ جانے کو جو مٹ گئے اللہ جن کا کوئی نہیں ان کو بھی میں حدیعہ دیتا ہوں جن کا کوئی نہیں شہدے یعنی بحیثیت لوگ اور شکستے اور جو مٹ گئے جن کا نشانی مٹ گیا جن کی قبروں کے نشانی مٹ گیا میں ان کو بھی حدیعہ دیتا ہوں اور جو قرآن سے محبت کرے گا یاد رکھئے گا رب کرین ہے بعض اوقات اس کے چلوے دکھاتا ہے اللہ کہتے ہیں جا قبر میں قرآن پڑھتا جاؤ نانی امہ فرماتی ہے کہ میرا گھر جو تھا وہ ہمارا گھر قبرستان کے قریب تھا اور نانی امہ کا جو شوہر میرا نانا تھا وہ سگا چچا کا بیٹا تھا تو کہنے لگے میں شادی ہو کے میری آئی تو پہلا رمضان تھا میری ساس اٹھی روزے کے لیے میں اٹھی تو قبرستان سے ساتھ قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی تو میں نے کہا کوئی بندہ ہوگا ایک رات دو رات میں نے ایک دفعہ ساس سے کہا چچی بھی تھی ساس بھی تھی میں نے کہا امہ کوئی حافظ ہے آکے قرآن پڑھتا ہے اور بڑا سوڑا قرآن پڑھتا ہے اور ایسی قرآن پڑھتا ہے کہ بس دل میں اتر جاتا ہے کہنے لگے بیٹی میری بھی اسی گھر میں شادی ہو کے جب آئی تھی اور اس وقت میں میں نے یہی قرآن سونا تھا یہ کوئی حافظ ہے پر قبر کے اندر ہے اس کی قبر کا نشان بھی مٹ گیا ہے اور ہر رمضان میں بیٹی میں یہ قرآن سنتی ہوں ہر رمضان میں میں یہ قرآن سنتی ہوں تو میں نے کہا امہ مجھے بھی دکھاؤ تو کہا کہ مجھے میری سانس لے گئی قبر کے اوپر کوئی نشان نہیں تھا اور اندر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی اور پھر عجیب بات فرمائے فرمایا باز وقت دیگوں کی آواز آتی دیگوں کی کھڑکنے کی آواز کفگیر چلنے کی آواز اور چاول کو چاول کو نا جب عبالتے ہیں اس کے بعد ایک خوشمو اٹھتی ہے خاص خوشمو ہوتی ہے اس خوشمو کا احساس کہنے کے وہ میں سنتی تھی ہر رمضان میں میرے حضرت رحمد اللہ علیہ مجھے ایک دفعہ یہ سامنے ہماری سڑک کے پارمیانی صاحب کا قبرستان ہے بہت بڑا یہاں لے گئے تو ایک قبر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی اور حضرت نے فرمایا ہر رمضان میں قرآن کی آواز آتی ہے جس رات میں جس رات میں لیلت القبر ہو اس رات میں یہ حافظ صورت رحمان پڑے گا اور یہ نشانی ہوگی کہ آج لیلت القدر ہے اور یہ حافظ جو قبر میں ہے یہ صورت رحمان پڑے گا یہ پکی نشانی ہے پکی نشانی ایسی محبت کریں ایسی محبت کریں صورت اخلاص سے قرآن سے سوچیں تو سئی ہم مسجد کے معزن اور امام کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں اور اس کی تنخواہ کے بعد اس کو کتنا ڈانٹتے ہیں اس کی کتنی توہین کرتے ہیں اور کو کتنا سلیم کرتے ہیں پھر اس کے پیچھے کھڑ کے آمین بھی کہتے ہیں اللہ کے ہاں یہ آمین کی کیا حیثیت ہوگی کیا میرا رب اس آمین کو موں پہ نہیں مار دے غلطیاں کس سے نہیں ہوتی اپنے آپ کو جھانکنا جو چھوڑ دیا پڑی اپنے عیبوں پہ جو نظر تو نظر میں کوئی بورا نہ رہا نگاہ عیب گینی سے جو دیکھا اہلِ عالم کو کوئی کافر کوئی مشرق کوئی زندگی کے اکبر تھا نگاہ عیب گینی سے جو دیکھا اہلِ عالم کو کوئی کافر کوئی مشرق کوئی زندگی کے اکبر تھا جب میں نے عیب کی نگاہ سے عالم کو دیکھا تو پھر کوئی کافر تھا کوئی مشرق تھا اور کوئی زندگی تھا اپنے اوپر نظر جو چھوٹ گئی پھر جو ریٹائر بابا ہوتا ہے ایک تو اس کی کرسی ہوتی ہے ایک کرسی ہے مسجد میں بڑھتی ہوئی کرسیاں ایک کرسی ہوتی ہے اور ایک اس کی ڈان ڈبٹ ہوتی ہے یاد رکھیے گا آج یہ مسئلہ سیکھنے میں مسئلے نہیں بتاتا ہوں ہمیشہ امام کا انتظار ہے مقتدی کا انتظار نہیں ہے صحابہ کرم آلِ رسول اونگتے رہتے تھے اور میرے حضور کے حجرہ مبارک کی طرف نظر ہوتی تھی کب میرے آقا تشریف لائیں اور جماعت کھڑی ہو ادھر گھڑی ہوئی اور ریٹائر بچارہ جس کو گھر والے قبول نہیں کرتے کیونکہ ساری عمر تو افسری میں گذری اور بہو بھی کہتے ہیں نیڑے نہ جائیں بابے جن بلگا مجلی بڑھ جائیں گا جرا سیم ہے بابے کے اندر میں نے خود دیکھا بابا جی کو اسے بچہ کھینچ لیا بابا جی بس ٹھیک ہے ذرا وہ آپ کے موہ سے جرا سیم بچے کے لگ جاتے ہیں بابا بوسا نہیں دیکھ سکتا اور وہی بابا مسجد کے معزن اور امام کی شامت آئی ہوتی ہے بیزت کر رہا ہوتا ہے کیونکہ افسری تو مسجد میں چلتی ہے باقی چال نہیں سکتی کرسی صرف مسجد میں ملتی ہے باقی جگہ تو مل نہیں سکتی صورت اخلاص قرآن پڑھنے والے کی اللہ کے کیا خاصمت ہوگی عجیب بات بتاؤں اللہ پاک جو عظام دیتا ہے اللہ پاک کا حکم ہے مٹی کو کبھی اس کو کھانا نہیں ہے مٹی کو حکم ہے یہ میری امانت ہے مٹی کو حکم ہے یہ محفوظ ہے کبھی اس کو ختم نہیں کرنا کھانا نہیں بکھر میں ہمارے دوست ہیں بڑے ذمہ دار ہیں چدھر ذمہ دار ہیں بہت بڑے کہنے لگے دریانِ رخ بدلہ دریانِ رخ بدلہ لوگوں نے اپنی میتیں نکالی ہمارے ہاں کوئی پتھان آیا تھا کہیں سے لوگوں نے اس کا نام بھنگی خان رکھ دیا دنیا کے چھوٹے ناموں سے کوئی بھنگی نہیں بن جاتا اگر اللہ کیاں اس کی عزت ہے العظمت للہ العزت للہ اللہ ہی اللہ ہے روئی روٹی رہتا تھا کوئی پانی دیتا تھا کوئی کپڑا دیتا تھا اور وہ بھنگی خان مسجد کی خدمت ازان پانی بھرنا کرتا تھا مر گیا ہمارا خیال آیا کہ دو ڈھائی سال ہو گئے ہیں شاید اس کی میت ٹھیک ہو اس کو بھی کوئی وارث تو ہے ہی نہیں اس کا پتہ نہیں کہاں سے آیا پردیسی وہاں گیا کہا کہ ہم نے مل کے اس کی قبر کو جب کھولا اس کی میت ویسے پڑی ہوئی تھی دنیا میں اس کو بھنگی خان کہا تھا پر پیغام دیا قبر نے نہیں وہ عظیم تھا وہ گریٹ تھا وہ بادشاہ تھا وہ شہنشاہ تھا کیوں وہ کملی والے کے مسلے اور ممبر کا وارث تھا ازان کا وارث تھا اور کہا اس کے ساتھ ایک قبر تھی علاقے کے بہت بڑے چودری کی سیاست کا کنگ بنگلے بڑے بنگلے اور بڑی بڑی گاڑیوں کا کنگ میرے اس کے بیٹے آئے میرے پاس چچا اببا جی کی قبر کھولنی ہے دریا قریب پہنچ گیا ہے نیچے سے دریا کارتا تھا کارتے کارتے پھر ایک دم ایسی کھا گر جاتا تو کہنے لے گئے کہ میں ساتھ ہوا اور اببے کی جب قبر کھولی تو میں نے دیکھ ایک تمہاتا اور میں نے بیٹے کو بلایا اس نے دیکھا نا کہا بند کر دے صبح قبر نہیں تھی پانی لے گئے بند کر دے اس قابل نہیں تھا کہ اس کو نکالا جائے اور وہ پتھان پختون جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی وہ اس قابل تھا تو اس کی میت کو ہم نے نکالا کفن بھی میلہ نہیں ہوا تھا کچھ بھی نہیں ہوا تھا اس کو منتقل کر دیا میں ایک پاس وقت بتا نہیں سوچتا رہتا ہوں رات کا ایک پہر مجھے نید آتی ہے پھر نہیں آتی پھر میری سوچیں پھر ایسے اب اس کا سوچتا رہتا ہوں کہ جس کو پڑھ کے ہم بکشیں گے اور اس میں ایسے ولی ہوں صورت اخلاص پڑھ کے بکشیں گے اور ایسے ولی ہوں کیا وہ اللہ سے دعا نہیں کریں گے ان کو دعاؤں کے لئے کہنا شرک نہیں ہے اہلِ مزار کو اہلِ قبور کو دعاؤں کے لئے کہنا شرک نہیں ہے کفر نہیں ہے ان کو دعاؤں کے لئے کہہ سکتے ہیں اور یہ دعائیں کرتے ہیں وہ دعا کر گئے میرا تو کام ہو گیا مجھے تو منزل مل گئی مجھے تو رحمی منز گئی ایک دفعہ صورت اخلاص کا توفہ جو اس کے پاس ملے گا اس کو جا کے ملے گا پتہ نہیں کتنی بڑی لاتری نکلے گی اور کتنے عربوں کھربوں کی نیکیاں ملے گی اور اس کے پاس اچانک اکھادیاں ملا میں ایک مثال دیتا ہوں ایک جنتی بھنگی خان جیسا بیٹھا ہوا تھاٹ سے دنیا نے اس کا نام بھنگی خان رکھ دیا کوئی حرج نہیں دنیا نے اس کا نام ملک خان چودری سر نہیں رکھا کوئی حرج نہیں بیٹھا ہوا اچانک جنتی میں تھاٹ پہ ایک تم فرشتے آئے اور ایک ایسے کمال کے حدیعے لائے ایک دوسرا تیسرا ایسے لینے لگے یہ کہاں سے آیا انہیں گے لئے فلاں ابن فلاں نام لیا جاتا ہے بکر فلاں ابن فلاں 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 کا بیٹا ایسے سڑک سے گزر رہا تھا اور اس نے آپ کے لئے صورت اخلاص کا ایک حدیعہ بھیجا اچھو اور صورت اخلاص کا حدیعہ پتہ ہے کتنا بڑا ہے سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا تھا اور ان کے تخت پہ کیا تخت تھا فرشتے ساکھ اور جنات تابع اور تخت کے اوپر سونے چاندی کیا تخت اڑتا جا رہا تھا ایک شخص نے اسے دیکھا کہنے لگا سبحان کیا پڑ پھر کہیں سبحان سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا سلیمان علیہ السلام تخت کو نیچے اتارے اس کا بلائے تُو نے کیا کہا تھا اس نہیں میں نے اللہ کی عظمت کو بیان کیا کہا سلیمان بن دعوت کا یہ تخت یہ حکومت یہ اقتدار تو ختم ہو جائے گا پر سبحان اللہ کا عمل اور اس کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا ایک بندے کو کش ہوا دیکھا تو قبر میں ایک بزرگ ہیں قرآن پڑھ رہے سبحان اللہ قبر والے وہ بزرگ بولے اتنے ہزار قرآن ختم کر چکا ہوں ایک سبحان اللہ کا ثواب مجھے دے دے یہ سارے ہزاروں قرآن کا ثواب لے لے کیوں ثواب ملنا تھا دنیا میں اب میں نے ساری عمر اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر مرنے کے بعد بھی قبر میں مجھے قرآن سے اتنی محبت ہے کسی کو اگر یہ دولت ملے تو مجھے بھی دے دی دی مجھے قرآن سے اتنی محبت ہے اگر مرنے کے بعد یہ پہنے والی دولت قرآن والی دولت اگر کسی کو تُو دے دے تو مجھے قبر بھی دے دے نا یہ تو اب یہاں کوئی عجر ثواب نہیں ہے عجر ثواب تو دنیا میں ہے یہ ایک سبحان اللہ کا ثواب مجھے دے دے اور میرا ہزاروں اور زندگی کا پتہ نہیں کتنی صدیوں سے بندہ پڑھ رہا آتا یا کتنے سالوں سے پڑھ رہا آتا یہ ثواب تُو لے لے یہ تو ایک سبحان اللہ ہے جو صورت خلاص کے توفے جاتے ہوں گے اب سمجھ آیا نقشہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اچھا نقشہ تروازہ کرکٹا ہے کان ازنے کے لئے ایک قاسد ہوں آپ کے لئے پرسل آیا جی ٹھیک کس نے دیا ایک آیا دوسرا آیا جنت کے خون نعمتیں چیزیں نور کمالات برکات انوارات سکینہ رحمتیں یہ کیا نہیں کوئی اس نے مجھا اس نے کہ جی ایک آپ کا جاننے والا تو نہیں تھا انون آدمی تھا قبرستان میں سے گزرا تھا یا قبرستان کے قریب سے اس نے ایک دفعہ صورت قولواللہ پڑھ کے حدیہ دی تھی وہ جو حدیہ رب نے تقسیم کیا آپ کا حصہ یہ آیا اچھا اب جو اس نے ہاتھ اٹھائے اور اس کے لئے دعا کی اس کی تو نسلیں شاہ آباد اٹھی یار فرید تھی شاہ دول مجھا کو نہ کر یا دول اے جھوکاں تھی سن آباد دول آئے آئے وہ تو دعاوں میں لگ گئے دعاوں میں لگ گئے کیا زندگی میں ہمیں نعمت ملی ہے یہ صورت اخلاص کیا رحمت اور برکت ملی ہے صورت اخلاص وہ تو دعاوں میں لگ گئے مولا اس کو دنیا میں آباد کر شاد کر عزت دے دولت دے صحت دے خیر دے برکت دے رہت دے رحمت دے اف دے آفیت دے عطا دے شفقت دے کرم دے فضل دے وہ تو اس کے لئے پتہ نہیں کیا چھان ہو گئی اور یاد رکھیے گا جب یہ پنجرہ ہے جسم کا یہ کفص انسری یہ جسم کا پنجرہ جب روح اس سے نکل جاتی ہے میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا بہت باریکی سے جب روح اس سے نکل جاتی ہے وہ قید مقا سے نکل جاتی ہے قید مقا سے جب نکل جاتی ہے پھر عالم لاہوت مالکوت پہ چلی جاتی ہے پھر عالم لاہوت اور مالکوت میں جب جاتی ہے پھر اس کی رسائی اللہ کے سامنے ڈائریک برہراست ہو جاتی ہے سمجھائی سمجھیں برہراست ہو جاتی ہے اللہ کے سامنے اس کی رسائی بس وہ رسائی جب برہراست ہو جاتی ہے پھر روح اللہ سے عرض کر رہے کہ مولاد دے دے سامنے اللہ ہے اور سامنے روح ہے آمنے سامنے جن کو ہر وقت اللہ سے کے جلوے ہو رہے ہیں اور میں جنتی بعض ایسے ہوں گے جن کو ہفتے کے بعد جلوہ ہوگا اور بعض ایسے ہوں گے جن کو روزانہ اللہ کا دیدار اور جلوہ ہوگا اور بعض ایسے ہوں گے کہ جن کو ہر لمحہ ہوگا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویرِ یار جب ذرا گردن چھکائی دیکھ لیں یہ تو کائنات کے راز ہیں صورتِ اخلاص یہ تو خوشحالی کا راز ہے صورتِ اخلاص یہ تو برکتوں اور دالتوں کا خزانہ ہے صورتِ اخلاص یہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہے اور ہماری زندگی کا حاصل ہے اپنے لئے یہ سرمایہ چھوڑ کے جائیں مٹ جانا اور قائم نہ رہنا ہماری زندگی کا آخر ہے ہم مٹ جائیں گے پر کچھ وفا کر کے جائیں کن کے ساتھ اپنے ساتھ بھی اپنی نسلوں کے ساتھ میں ابھی حویلی میں گیا تو اس نے کتے کو چھوڑ دی اور جرمن شیفرڈ ہے وہاں کی حفاظت کے لئے کیونکہ پالتوں تو رکھ نہیں سکتے باغ میں حکم ہے کہ حفاظت کے لئے کتہ رکھ سکتے ہیں بلکہ میں نے وہاں ہمارے ایک دوست ہے اس کو میں نے نیت کی یاد دہانی کرائی کہ دیکھ اس نیہ سے رکھنا ہے ورنہ اللہ کی مدد ہڑ جائے گی برکت ہڑ جائے گی اس نے آ کے نہ صرف میرے پاؤں سنگے انہیں کہا پڑھائیں پڑھائیں بس اب میرے پاؤں چاٹے ہیں میں کہا ہٹ پڑے ہٹ آخر کار اس نے ایسے آنا اٹھا کے اپنے پنجے میرے یہاں رکھتے ہیں وہ نشان پڑ گئے اور پھر میرے پاؤں کے اوپر پاؤں پڑھاؤ میں نے کہا تیرا پاؤں تو بڑا بھاری ہے حالانکہ میں نے جوتی پہلی ہوئی تھی کونسی چیز تھی چند ٹکڑے تھے وہ اس کو گھما رہے تھے چند ٹکڑے تھے اس کو گھما رہے تھے سوچو تو سہی کتے نے وفا کی اور ہم نے وفا نہ کی اپنی نسلوں کے ساتھ نہ کی اور اپنے ساتھ ہی نہ کی اور میں پھر وہی نقشہ سامنے آیا پھول بکھیرے بیٹھا ہے کس کی قبر ہے اممہ کی قبر ہے میں نے کہا اندر کے پھولوں کا کیا کیا یہ تو گھنٹے دو کے بعد یا مرچا جائیں گے یا ادھر تو جائے گا گورکن کٹھے کر کے ان کو خوش کر کے بیچ دے گا ہاں ہاں ان کے اندر کا کیا کیا کہا میں پڑھاؤ گا نہیں اور مجھے کچھ نہیں یادتا اممہ نے پہلے دن کہا تھا بیٹا کیا بنے گا کہا ڈاکٹر بنوں گا پائلٹ بنوں گا انجنئر بنوں گا بڑا آدمی بنوں گا اممہ نے پہلے دن یہ سبق دیا ہی نہیں کہ بیٹا وہ بن کہ میری قبر کی روشنی اور رہت کا ذریعہ بنے گا یا آدمی تو بنے گا اگر انسان بھی بنے گا یا نہیں بنے گا وہ تو مانے پہلے دن سبق ہی نہ دی وہ تو پہلے دن سبق ہی نہ دی وہ پہلے دن زندگی کا ہمیں کہاں ملے ہی نہیں گھٹی میں وہ ہی ملا تھا ہمارے پرانے گھر کے ایک محلے دار تھے ان میں ہر بندہ گالیاں دیتا تھا میں نے ایک دفعہ اس بندے سے پوچھا میں نے کہا آپ ہستے گالیاں دیتے ہیں خوش زیادہ ہوتے پھر گالیاں دیتے ہیں نراض زیادہ ہوتے پھر گالیاں دیتے ہیں کیا بات ہے انہیں کہیں ہم گھٹی میں گالی دیتے ہیں کیسے کہ لے گے جب ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بڑی عمر کا بندہ بڑھا لے آتے ہیں تاکہ یہ گھٹی دے تو اس کی عمر بھی اتنی بڑی ہو یعنی اتنا بڑا تو جب وہ آتا ہے نا تو اس کے ہونٹ میں کوئی چیز ڈالتا ہے موں میں تو اس کو گالی دے کے کہتا ہے ہنس رہے تو کہا کہ ہماری گالی گھٹی میں ہے ہماری زندگی کے دنیا کا مال کا چیزوں کا سبب گھٹی میں ہے سبب پہلے دن سے ہماری نسلوں میں ہماری آنے والی زندگی کی جنریشن میں وہ سبب دیا ہی نہیں جاتا نہیں دیا جاتا کون ہے جو پوچھتا ہے بیٹا کبرستان گیا تھا بیٹا تو نے عمال کیے تھے بیٹا تو نے اللہ کو منایا تھا بیٹا تو نے مدینے والے پہ درود بھیجا تھا کون ہے جو اس کا بیٹا فکر کر رہا ہے سچ پوچھیں یہ خوشحالی کے راز ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں صرف اس نیت سے کہ سخی یہ میرے پاس ہے میں ڈاکیاں ہوں یہ پیغام دے کے جب اس دنیا سے رخصت ہوں میری میت بھاری نہ ہو حل کی ہو کہ میں امانتیں لے کر نہ جاؤں کبروں میں امانتیں لوٹا کر جاؤں یہ نیت ہے پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا امانتیں لے کر نہ جاؤں امانتیں لوٹا کر جاؤں امانتیں لوٹا کر جاؤں ہماری زندگی میں یہ سبق ہے کہ ہم نے یہ سبق یاد کرنا ہے اور یہ سبق کو بھولنا نہیں ہے حضرت خالد بن زیر رضی اللہ سے روایت ہے رسول اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا جس سخص نے مغرب اور اشاعت کے ترمیان میں بیس رکعت اس طرح پڑھی کہ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد کل ہو اللہ کو پڑھا اللہ اس کے لئے جنت میں بے عیب بے جوڑ دو محل بنائیں گے عوابین بے عیب بے جوڑ محل بنائیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ آقا نے فرمایا جس سخص نے سوتے وقت تیس مرتبہ سورت کل ہو اللہ پڑھی تو اللہ اس کے لئے ایک ہزار محل جنت میں بنائیں گے اور جس نے دو سو مرتبہ پڑھی اللہ اس کے ایسا درجہ تعالیٰ فرمائیں گے جس سے وہ راضی ہوگا اور جس گھر میں اگلی بات سنیں غور سے اب اگلی بات آ رہی ہے اور جس گھر میں سورت کل ہو اللہ پڑھی جائے ان گھر والوں کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کو بھی نفع ہوگا ہاں پڑوسیوں کو بھی نفع ہوگا ایک پڑوسی تھا اسے پتا چلا کہ میرے ساتھ والا مکان بیچ رہا اس نے کہا مجھے دے دیں کتنا لے گا اس نے کہا دس ہزار درہم انہیں کہ کیوں بیچ رہا انہیں کہ میرے پر کوحال آگیا ہے بیچ رہا اس نے دس ہزار درہم لا کے دیا تو مکان نہ بیچ یہ دس ہزار درہم مکان میرا ہو گیا اور میں نے تجھے دے دیا تو مکان نہ بیچ کیوں اس نے کہا جو بیٹھ کے جو ذکر تسبیحات کرتے ہیں میں اسی کی نفع کی وجہ سے تونگر ہوا ہوں تو بیٹھ کے جو گھر ذکر تسبیحات کرتا ہے نیکی عبادت عامال کرتا ہے میں اسی کی نفع کی وجہ سے تونگر ہوا ہوں میں کہتا ہوں میرا پروسی اگر مجھے چھوڑ گیا تو ذکر تسبیحات عامال کے دروازے بند ہو جائیں گے مجھے خطرہ ہے میں فقیر نہ ہو جاؤں یہ وہی بات آگئی ہے کہ جو تیس طفع پڑھے گا مگر برشاہ کے درمیان میں نہیں سوتے وقت تیس مرتبہ صورت اخلاص پڑھے گا اللہ ایک ہزار محل جنت میں بنائیں گے اب یہ سمجھ نہیں آتی دو بیٹھ کا گھر ہے کتنے بیٹھ کا انہیں گے جی پانچ بیٹھ کا بڑا گھر ہے چھ بیٹھ کا دس بیٹھ کا بڑا گھر ہے یہ ایک ہزار محل جس کے سبتر ہزار کمرے ہر کمرے کا سبتر ہزار دروازہ ہر دروازے میں سبتر ہزار اور فرشتے مرحبہ کہیں گے سبتر ہزار دسترخان ہوں گے اور سبتر ہزار کھانے ہوں گے یہ سارا کچھ ہوگا کیسے یہ کیسے ہوگا بس سمجھ لیں کہ ہم مان کے پیٹھ میں ہیں اور ایک خوشخبری دینے والا آیا ہے اور جس طرح اس دنیا کی سمجھ نہیں آئے کہ جس میں موجود ہیں اب ایسے ہی ہم زمین آسمان کے پیٹھ میں ہیں اس لیے اس کی سمجھ نہیں آئے گی جو ہم سن رہے لہٰذا ماننا ہے یومنونہ بالغیب اسی کا نام ہے بندے کے اللہ کو مانا بندے کے اس کی حبیب کو مانا بندے کے فرشتوں کو مانا اور بندے کے اللہ کے وعدوں کو مانا اور بندے کے جنت کو مانا اور بندے کے اس کی نعمتوں کو مانا اور بندے کے اس لظام کو چلا کہ جب اللہ کے پاس گیا اللہ پاک جللہ شان ہو فرمائیں گے یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے بن دیکھے مانا تھا اور بن دیکھے پہ ایک بات یاد آئی ذرا آپ کو سنا دوں حضور بیٹے ہیں اصحابِ رسول آرِ رسول غلامانِ مصطفیٰ سامنے بیٹے ہیں مبارک کا چہری لگی ہوئی ہے اور حضور نے فرمایا میرے بھائیوں کو میرا سلام کہنا میرے بھائی آئیں گے آپ کے بعد ان کو میرا سلام کہنا تو صحابہ نے پروچا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں اور میں تم نے مجھے دیکھا ہے میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں وَا سُبْحَانِ اللَّهِ آپ وہ ہیں جنہوں نے کملی والے کو دیکھا نہیں جبریل وحی کو اترتے دیکھا نہیں آپ وہ ہیں جو انہوں نے میرے کملی والے کو نہیں دیکھا میرے حضور نے فرمایا میرے بھائیوں کو میرا سلام کہنا علیکہ وآلہ السلام صدقت یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ آپ کو سلام آ رہے ہیں آپ نے من دیکھا نظام مانا ہے مجھے نہیں دیکھا وہ میرے بھائی ہیں اللہ کیا کمال زندگی ہے کیسی شاندار زندگی ہے سچی بات کیسی شاندار زندگی تو ہوتی ہے حضور بلال رضی اللہ عنہ وصال کا آخری وقت ہچکی لگی ہوئی موت کی تانے بانے اور بیوی رو رہی اور حضور بلال فرماتے ہیں کیوں رو رہی یاروں کے پاس ابھی تو جا کے ملوں گا اور اب جا کے یار بشڑے ہوئے بیٹھیں گے پھر بہاریں آئیں گی یاروں کے پاس ملنے کا وقت ہے تو رو رہی اسی تمنہ میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آم ملے گا اسی تمنہ میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آم ملے گا نہ ہم نے جانا کہ وصل کیا ہے نہ ہم یہ سمجھے وصال کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے یار یاری کیسے پس تمنہ میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آم ملے گا ساری تمنہ اسی میں تو گزری ہے بلال فرمانے لگے اللہ والی تو رو رہی ہے ابھی تو ملکات کا وقت ہے ایک زندگی کا پیکج ہے شاندار پیکج ہے جاندار پیکج ہے بالدار پیکج ہے اور حیرت انگیز زندگی ہے جو ہماری روحوں کو تڑپا دیتی ہے ہماری روحوں کو ایک جلا بخشتی ہے زندگی اور روح کہ عام ایک زندگی ہے کہ صورت اخلاص اور اللہ کا نام لینے سے دنیا بھی بنتی آخرت بنتی ہے دنیا کے کام بھی بنتے ہیں آخرت کے کام بنتے ہیں اور دنیا کی روح بھی میں تازگی آتی ہے اور آخرت کی روح میں بھی تازگی آتی ہے دنیا اور آخرت بہترین ہوتی ہیں اب وہ بات میرا جی چاہتا ہے پھر سنو میرا مجھے مزا آیا ایک بات کہتے ہیں جب شیر ہوتے ہیں مکرر مکرر پھر آئے کمال شیر کہا ملات و برسوں کے بعد بھی میرے لفت پہ کوئی گلہ نہ تھا اسے میری چپنے رولا دیا جسے گفتگوں میں کمال تھا وہ جو ان کے سامنے آ گیا وہی روشنی میں نہا گیا عجب اس کی حیبرت حسن تھی عجب اس کا رنگ جمال تھا میرا درد کیسے وہ جانتا میری بات کیسے وہ مانتا وہ تو خود وفا کے سفر میں تھا اس روک نہ بھی محال تھا کہا جاؤ گے مجھے چھوڑ کر میں یہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا وہ تو خود ہی ایک سوال تھا دمے واپسی اسے کیا ہوا نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی وہ ستارہ کیسے بکھر گیا وہ تو آپ اپنی مثال تھا میرے دل میں تھا کہ کہوں گا اس سے جو دل پہ رنج و ملال تھا جب وہ آ گیا میرے سامنے تو نہ رنج تھا نہ ملال تھا پسے پردہ سن کے تیری صدا میرا شوک دیت جو بڑھ گیا مجھے اس طرح بے کمال تھا یہی وجد ہے یہی حال تھا اب میں جی چاہتا ہے کہ وہ چیز پھر سنو آپ سنیں کہ جو شخص جس گھر میں صورت قلو اللہ پڑھی جائے اس بات میں مجھے مزا آیا تھا یہ میں اس حدیث کا آخری حصہ پھر سنانا چاہ رہا جس گھر میں صورت قلو اللہ پڑھی جائے تو ان گھر والوں کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جہاں بھی کوئی زمین مکان کوئی جگہ لینی ہو تین چیزیں مجھ سے کہا بیٹا دیکھ لینا پڑوسی اچھے ہوں پانی میٹھا ہو پانی میٹھا ہونی چاہیے پڑوسی اچھے ہوں اور تیسری چیز کیا تھی پھول گئی مجھے انشاءاللہ یاد آئے گی میں بتاؤں گا تین چیزیں فرمائی تھی کہ پڑوسی اچھے ہوں پانی میٹھا تو پڑوسیوں کو نفع پہنچتا ہے آمال کا آپ نے محسوس نہیں کیا یہ قبرستان میں اہلاللہ کے مزارات کے ساتھ بڑے بڑے قبرستان ہوتے ہیں اللہ کے ولیوں کے مزارات کے ساتھ بڑے بڑے قبرستان ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو اللہ کی رحمتِ انوارات اور برقات اترتی ہیں ان رحمتِ انوارات اور برقات کا حصہ انہیں مل جاتا ہے اس کی وجہ ہی نہیں ہے آپ کا اگر پڑوسی ایمان والا ہے عمال والا ہے ذکر والا ہے تصویحات والا ہے اور ایمان عمال کی زندگی گزارنے والا ہے سمجھ لیں وہ پڑوسی نہیں ہے وہ آپ کا محسن ہے مجھے ایک صاحب کہنے لگے مجھے اس پڑوسی سے نجات مل سکتی ہے میں نے کہا کیسے کہنے لگا آخری درجہ کا مکار ہے وہ تھا دھو بھی بندہ لے آیا دو گھوڑا اللہ وسائے والی بوز کی دو گھوڑا بوز کی اس کو گھر سے دھوکی آیا کہا کہ اسطری کر دے تیری اسطری بھاری ہے اور بوز کی کے سارے بل اتر جائیں گے اسطری تھی گھرم بہت زیادہ اس نے جو رکھا نا بوز کی اسطری پار اتر گئے اب یہ بندہ کھڑا ہے اس نے اگلا کام کیا کیا زو سے زمین پہ دیوار سے ٹکر ماری اور گر گیا وہ بندہ بھاگیا کہیں مر نہ جائے کپڑے دھوکے گدھے پہ کپڑے رکھ کے اس شہر کے باہر ایک طلاب تھا باپ بیٹا آ رہے تھے بیٹے نے کہا اب با سموسہ انہیں کہا بھر روز آئے روزہ تو رکھتا نہیں تھا ایک سموسہ اس نے لیا ایک لیا بیٹے نے اب یہ چلتے چلتے سموسہ کھاتے آ رہے ہیں آگے آ رہے تھے آرمی والے ان کی جیپ آ رہی تھی حالانکہ ان کا یہ شعبہ نہیں انہیں گوئے تو رمضان میں سموسہ کھا رہا ہے چل گاڑییں بیٹھیں اب یہ چھپ کر کے گاڑییں بیٹھ کے انہیں کہے کون ہے انہیں کہا مہراج انہیں کہا اتر نیشے اتر جل دکھا میں ہندو ہوں مہراج ہوں انہیں اتر نیشے اتر جل دکھا اور بیٹا رو پڑا بیٹا کہنے لگا اببا تجھے فوج پکڑ کے لے جاری کہے پترہ اگلے چوک پہ ہونے ملنا دیکھوں میں اگلے چوک پہ ابھی ملتا ہوں تجھے میں اگلے چوک پہ ابھی ملتا ہوں انہیں کہا تو کون ہے انہیں میں مہراج ہوں کہنے لگا مجھے اگلے چاک تو اتار دو کم از کم کہنے لگا یہ مکہ اس کی مکاریوں کی کہانیاں تھی عجیب و غریب یہ دو منہ واقعہ صرف سنائے آپ کو صرف تسلی کے لیے اس کی عجیب و غریب کہانیاں تھی اور مجھے کہنے لگا مجھے اس شخص سے نجات مل سکتی جس طرح یہ پڑوسی نقصان دے ہے اس طرح وہ پڑوسی جو اخلاص پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے تصویح کرتا ہے نماز پڑھتا ہے یہاں تک تو روایات میں آتا ہے کہ چالیس پڑوسی دائیں چالیس بائیں چالیس آگے چالیس پیچھے اللہ ان کو برکتیں دے دیتا ہے صرف اس شخص کی وجہ سے ایرانی پیر شاک عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا جب وسال ہوا تو خواب میں ایک پڑوسی نے دیکھا خواب دیکھا آج ہمارا ایک دوست اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور زمین کی برکتیں ختم ہو گئے انہیں پوچھا کون کہا وہ تمہارا پڑوسی عبدالقادر انہیں کہا اچھا اتنا اونچے مقام والا تھا کیوں بقول ایک اللہ والے کے چار بندے کسی اللہ کے ولی کے فیض سے ہمیشہ محروم رہ جاتے ہیں یہ چار چیزیں یاد ہیں ایک کلاس فیلو ہم مکتب ہم درس دوسرا پڑوسی تیسرا خادم چوتھا فیملی ہمیشہ فیض سے محروم رہتے ہیں ان میں پڑوسی بھی ہے ان میں خاندان والے فیملی بھی ہیں اور ان میں کلاس فیلو بھی ہے اور اس میں خادم بھی ہے خادم عظمتیں کھو بیٹھتا ہے اکثر کوئی ہوگا جو عظمتیں دل میں رہ جائیں خادم سے مراد جو قریب رہنے والے ہر وقت قریب رہنے والے یہ خادم ہوتے ہیں تو پریشان ہوا بھورا آیا کہ میں نے تو انہیں کچھ نہیں سمجھتا تھا میں انہیں کچھ نہیں سمجھتا تھا کہتا تھا لوگ ایسے ہی ہیں ایسے ہی ہیں حویلی میں اکتیس اسمبر دو ہزار سترہ کو یا اٹھارہ کو جو درستو سترہ کو گلے ہو میرا ایک قریبی رشتہ دار میری سامنے بیٹھا تھا اور میرا ایک ساتھی بیٹھا تھا اور اس کو کہہ رہا تھا یار لوگ بھی پاگل ہیں جاہل ان پر لوگ حکیم تارک کٹھے کر لیتا ہے اور ان کی کرتا ہے مجھے قائل کر کے دکھائے اس نے مجھے کہا میں کہہ بھئی اس کو تو نبی قائل نہ کر سکا میں نہیں کہا نبی بے بس ہے نبی بے بس نہیں ہوتا لیکن اس کے لئے تو اس کے جندرے ہیں اس کے دروازے ایسے بند ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعض روایات میں آتا ہے صرف سات رشتہ داروں نے آپ پہ اسلام قبول کیا تھا کتنے سیون سات اتنا دور رہے آپ حیران ہوں گے کہ اس اخلاص سے پڑوشی کو فیض ملتا ہے اور پڑوشی کو برکت ملتی آپ حیران ہوں گے اور کتنا پڑوشی کی ساتھ محبتیں اور کتنا خوش قسمت ہوگا جس کا پڑوشی بیٹھ کے یہ کر رہا ہو کوئی ایک عجیب واقعہ سنو وہ جو نانا رحیم بچ تھا جو کہتا تھا اللہ جن کو کوئی نہیں جانتا جو مٹ گئے شودے شکستے جن کے وارث نہیں نانا رحیم بچ بہت قرآن پڑھتے تھے اور ان کی بیوی ذکر کرتی تھی میں نے دیکھا ایسے جھک گئی تھی بوڑی ہو گئی تھی جھک گئی تھی بوڑی ہو گئی تھی آٹھ بیٹے پیدا ہوئے تھے آٹھوں اللہ نے لے لی کوئی وارث نہیں تھا اور ان کا حصہ آیا میری نانی کے حصے میں نانی امہ نے کہا میں بے اولاد کا حصہ نہیں لیتی انہوں نے نہیں لیا اور جنہوں نے لیا ہے میں نے ان کی زندگی میں کبھی سبزی شادابی دیکھی نہیں آتھرے رمال تو احران کون بات ہے ان کے نام گھر میں بہت بڑا درخت تھا سرسخت اور شاداب تھا اس نے سورے ان کی حویلی کو چھوکیا ہوا تھا جھک کے پیلو کا جال کا درخت تھا جس کا مسواہ تھا وہ مرتے گئے پہلے نانا رہیم بکس رحمت اللہ علیہ فوت ہوا پھر نانی فوت ہوئی میں چھوٹا سا تھا مجھے ان کے نزا کی حالت ابھی تک یاد ہے نزا کی کیفیت جب سانسوں کے تانے بانے ٹوٹ رہے تھے موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے ان کے مرتے ہی وہ درخت خوشک ہو گیا اور وہ درخت مر گیا آج احساس ہو رہا ہے اس بات کا کہ وہ آمال کا نفع ان درختوں کو بھی ملتا تھا آمال کا نفع پڑوسیوں کو بھی ملتا تھا آمال کا نفع ان دائیں بائیں جنات فرشتوں کو بھی ملتا ہے تب ہی تو فرشتیں جمع ہوتے ہیں ذکر کرنے والی جگہ پہ حدیث کے مطابق کوئی ایسی زندگی چھوڑ کے جائیں جب ہمارا جنازہ جا رہا ہونا بس یہ میری بات زغور سے سنیں ہم بیٹھ کے صورت اخلاص پڑھتے ہیں وہ مبارک گھڑی آ گئی ہے ایک تھوڑی سی میری پاک جب ہمارا جنازہ جائے نا سوائے ہمارے سب رو رہے ہیں اور ہم مطمئن ہوں زمین بھی رو رہی ہو جہاں بیٹھ کے صورت اخلاص قرآن تصویر ذکر کیا آسمان بھی رو رہا ہو فرشتے بھی رو رہے ہو اور جنات بھی اور انسان بھی اور اپنے بھی اور پرائے بھی سب رو رہے ہیں اور ہم مسرور ہوں ہم مسرور ہوں کہ جلدی چلو قدم تیز اٹھاؤ اس لئے ہر میت دوڑتی ہے لوگ کہتے ہیں آہستہ کرو آہستہ کرو آہستہ کرو وہ لوگ نہیں دوڑتے میت دوڑتی ہیں چلتی کرو لے چلو اور مجھے اس مقام کو جو میری آنکھیں کھل چکی ہیں تمہاری آنکھیں کھل ہی نہیں میں شہر سبز میں گیا وہاں ایک میت کو میں نے کندھا دیا شہر سبز شہر سبز میں میت کو میں نے کندھا دیا میں ایسے گاڑی میں ہوا تو میں جہاں سے یہ ہمارے نام کے ساتھ سبزواری بزرگوں کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے سبزواری اس نام کا نام ہی شہر سبز ہے اس سے اگلا شہر تھا شہر کتاب میں نے پوچھا اس کا نام کتاب کیوں ہے کہاں اس میں اتنی کتابیں ہوتی تھی اتنی کتابیں ہوتی تھی نام ہی کتاب پڑھے اور اس شہر کتاب سے آگئے ہیں شیخ امکنگی محمد امکنگی شیخ محمد درویش اور شیخ محمد زائد اور یہ مرشد ان کے پھر خاجہ و بیداللہ احرار اور شیخ محمد امکنگی جو ہے یہ مرشد حضرت باقی بلہ کے اور وہ مرشد شیخ احمد مجدد الفثانی کے اور خاجہ ماسوم یہ سسلہ جو ہمارا شجرہ اس میں ہے یقین جانئے میت دوڑ رہی تھی اور میں بھی ساتھ علاقہ مجھے وہ اسبکستان میں بندے میرے ساتھ سفر میں جب بھی گئے ہیں تو دو دن کے بعد پین کلر پہ آگئے ہیں بہت پین کلر کھائے ہیں انہوں نے کہہ جی آپ تو ایک سو بیل سے چلتے ہیں ایک سو بیل کی سبیٹ سے چلتے ہیں اور آپ کی سبیٹ سے کون چلے ہیں اور میں خود اس وقت ایک سو چالیس کی سبیٹ سے چل رہا تھا اور میت تھی جو مجھے کھینچ کے لیے جا رہی تھی اور احساس ہو رہا تھا کہ طاقت ہے جو سب کو دوڑا رہی اور چلا رہی ہے تو میری ایک ترخواست ہے وہ میرے لئے بھی اس سبق آپ کے لئے کوئی زندگی کا ایسا سامان لے کر جائیں کوئی زندگی کی ایسی ترتیب لے کر جائیں بس ہم ہنس رہے ہوں مسکرہ رہے ہوں باقی سارے رو رہے ہیں لاہور میں ایک شخص مرا شہر کے مشہور جگہ پہ ایک شیر لکھا اب وہ شیر سناتا ہوں لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ شیر تبدیل کر دیا انہوں نے ایک شخص میرا ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا بچڑا کچھ اس عدا سے کہ رت ہی بدل گئی بچڑا کچھ اس عدا سے رت ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا انہوں نے جب یہ شیر لکھا تھا انہوں نے کہا بلکل ٹھیک ہے یہ قبضہ گروپ تھا واقعی اس نے بیواؤں کی زندگی کو ویران کیا اور یتینوں کی زندگی کو ویران کیا اور اس کا نہ رہنا بہتر ہو گیا پھر آخر کار انہوں نے اس سے وہ شیر ہٹا دیا آخر کار انہوں نے شیر کوئی ایسا شیر ہمارے ساتھ نہ ہو اگر ویرانی کا شیر ہو تو لوگ کہیں کہ واقعی ویران کر گئے آج ہم یتین ہو گئے جس دن میرا مرشد کا ویسال ہوا تھا میں اسی دن یتین ہو گیا تھا اسی دن یتین ہو گیا ماں باپ نے تو مجھے باپ نے مجھے ستانوے میں یتین کیا ماں نے مجھے نینا نوے میں نائنٹی نائن میں یتین کیا لیکن مرشد نے مجھے اکانوے میں یتین کر دیا تھا تو زندگی کا یہ سفر چلتا رہے اور صورت اخلاص اور عامال کی برکتوں کے ساتھ زندگی کے سفر کو جاری رکھیں نسلوں میں خیریں اور برکتیں نسلوں میں سعادتیں اور راہتیں اور خیریں اور ملتی رہیں گی اور عذاب بلا و بال مصیبتیں تلتی رہیں گے انشاءاللہ ایندہ جمعیرات سے انشاءاللہ ہمارا جو ہے کیا ہے ہاں ہمارا جو ایندہ جمعیرات سے روحانی چلا یعنی اجتماع ہے ایندہ جمعیرات سے ایندہ جمعیرات سے انشاءاللہ اور اس کی ابھی تیاری اس کے لئے ابھی دعائیں اس کے لئے ابھی مانگنا اس کے لئے ابھی اللہ سے گڑ گڑانا اور حفاظت والے آمال کی پوری کی پوری محنت شروع کر دیں اے اللہ ہر فتنے سے بچا اے اللہ ہر آفت سے بچا اے اللہ ہر خیر کو متوجہ فرما اور ہر شر سے ہماری ابھی اسے ہی حفاظت والی دعائیں اور حفاظت والے آمال کا فکر شروع کریں یہ تو سارے کریں گے نا یہ تو سارے کریں گے کہ حفاظت والے آمال اور حفاظت والی دعائیں اور حفاظت والا ذکر اور تسبیحات اس کا ابھی سے انشاءاللہ ہم احتمام شروع کریں اور آئندہ جو ہمارا روحانی اجتماع روحانی چلہ آ رہا ہے اس پہ بڑے انوکھیں عامال ہو رہے ہیں زبرتست وظائف پڑھے جا رہے ہیں زندگی کی برکتوں کے لیے الچنوں کے لیے اور پریشانی اور مسائل کے حل کے لیے وہ انشاءاللہ تعالی وہ کچھ بہت حیرت انگیس برکتیں آ رہے ہیں اور ایک چیز اور ہے ہمارے ایک دو حضرات ایسے ہیں وہ کبھی مجھے امام مہدی بناتے ہیں کبھی حسن حسینی سید بناتے ہیں کبھی کہہ کرتے ہیں ان حضرات کو اکرام سے سمجھاؤ وہ اپنے مرشد کو اس کے مقام سے اوپر کر دیتے ہیں مجھے نہ انسان رہنے دو اللہ کہہ انسان رہوں مجھے میرے مقام سے نہ بڑھاؤ پتہ ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے وہ لوگ بعض وقت سمجھتے ہیں شاید اپنے بندے چھوڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے یہ تاروف اس طرح کروا لوگ بچارے بعض وقت اس سے پدگمان ہو جاتے ہیں اور اگر کسی کا اچھا گمان بھی ہے تو اچھا نہیں تاروفی ٹھیک نہیں ہے اس طرح کے الفاظ ہمارے بعض ایک دو ساتھی ہیں وہ مجھے اچھے نہیں لگتے میں بس میری جتنی اوقات ہیں میری اوقات میں مجھے رہنے تھے تو آج اعلانات پہ توجہ فرمائیں آج نکاح ہوگا اور اسی طرح ہمارا نکاح سادگیوں میں ہوگا اور بہترین ولیمہ کونسا ہے جس میں غریبوں کو مسکینوں کو غریب رشتہ داروں کو شامل کیا جائیں وہ دنیا کا سب سے بہترین ولیمہ ہے اور سب سے بدترین ولیمہ کونسا ہے جس میں ان کو شامل نہ کیا جائے اللہ ہمارا ابقری ویب چینل کا انقریب افتتہ ہے انشاءاللہ ابقری ورڈ کے نام پہ چوبیس گھنٹے ہفتے کے سات دن درست بھی ٹوٹ کے وظائف غریل اونچنوں کے لئے انشاءاللہ اس کا سسلہ شروع ہے نئے اعلانات یہ ہے کہ ہجویری محل میں زیادہ سے زیادہ اپنی نسلوں کے لئے بہاریں اور برکتیں اور رحمتیں اور خوشیاں اور خوشحالیاں پانے کے لئے درخت لگائیں اور دریاں میں اور نہر میں اور طلاب میں ایک تعویز ڈالنے کے لئے اپنی خدمت کو پیش کریں اور بار بار اس کی ہمارے یاد دہانی کرائیں کہ مجھے یہ خدمت دی جائے اور تصویخانے میں پھیرنے والے مرد حضرات ہمیشہ بستر ساتھ لائیں اور گوشہ درود و سلام جو ہماری کراچی کی خان کا ہے اس میں کراچی والے حضرات تشریف لے جایا کریں اور ہفتے میں ایک دو بار وہاں ذکر عبادات اور دعاوں کو عمال کو کر کے آیا کریں گوشہ درود و سلام جو ہماری کراچی کی خان کا ہے ابھی میں گیا تھا وہاں الحمدللہ تعمیری کام بہت تیزی سے ہو رہا اللہ پاک کی رحمت سے بہت بڑا نظام ہے وہاں بتیس کنال کا تو وہاں جو ہے ابھی سے عمال تسبیحات اور دعائیں ان کا احتمام کریں انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہمارا جو اجتماع ہے روحانی چلہ یہ اس جمعرات سے اتوار کو دعا ہوگی اور عبقری حویلی کا جو درود پاک کا خاص چلہ ہے وہ اکیس فروری سے تئیس فروری کا ہے سکھر کا درس اٹھائیس فروری جمعہ کے دن عشاء کے بعد ہے اور اسم آزم کا دم یکم دسمبر کو اتوار کے دن روحانی چلہ کے آخری روز اختتامی دعا سے پہلے اجتماعی دم ہوگا اور حامیم لا ینسارون ہمارا یہ مستقل وظیفہ بھی ہے چندہ بھی ہے اور تسبیح خانے کا خاص چندہ ہے دونفل حاجت حامیم لا ینسارون یا حفظ و یا سلام تین سو تیرہ نفع پڑھ کے تسبیح خانے کے لیے دعا میرے لیے میری نسلوں کے لیے اس سارے نظام کے لیے دعا مانگے ضرور دعا مانگے اور بہت شفقت فرمائیں بہت توجہ کریں اور اپنی طبی تجربات مشہدات خط کے ذریعے فیس بک کے لیے لکھا کریں عبادت اور خدمت کے لیے تسبیح خانے میں چند دن چند ہفتے چند مہینے گزارے اور بڑھے ریٹر حضرات تسبیح خانے میں اپنی زندگیاں وقف کریں یہاں پر خدمت بخشیش حدیعہ کا نظام نہیں ہے اور ذکر خاص کا کارڈ امانت ہے ساتھ نہ لے جائیں اور اپنے گھر میں شجرہ طیبہ منتخب آدیس آداب مارفت روزانہ پڑھیں چاہے تھوڑا پڑھیں اور وضو کے لیے اپنے ہی جوتے استعمال کریں ابھی مجمع ایک دم اٹھے گا اپنے جیووں اور موبائلوں کی خود حفاظت کریں کوئی ہماری وجہ سے گنہگار نہ ہو جائے گاریوں کی پارکنگ میں ہمارا ساتھ دیں پڑوسی یہاں مسلم غیر مسلم سب کی حقوق ہیں ہمارا ساتھ دیں یہ پارکنگ کی رقم ہم نہیں لیتے پارکنگ والے لیتے ہیں لیکن سب کے لیے راہیں کھلی رکھیں اللہ پاک ہماری حاضری کو بہت زیادہ قبول فرمائے اور اس کو خیروں اور برکتوں رحمتوں کا ذریعہ بنائے اب بیٹھ کے صورت اخلاص پڑھیں گے اور پھر ذکر خاص ہوگا اور پھر اللہ کا ذکر ہوگا اور پھر دعا اور مراقبہ انشاءاللہ قبولیت کی گھڑیاں اللہ قبول بھی فرمائے اور ہمیں اس کا کامل یقین بھی عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ ہاں صورت اخلاص پڑھنی ہے میں آبالہ کے دین بعد درود پاک پڑھیں گے اور توجہ سے صورت اخلاص پڑھیں گے اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ صلی اللہ موسیقی 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 یا وللولی یا آخر آخری یا ذل قوت المتین یا رحم المساقین یا ارحم الراحمین یا کرم الاکرمین یا جبد الاجبدین یا ذل جلال والاکرم ربناتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وکنازاب النار رب انی لیمانزلتا علی من خیر فقیر رب انی لیمانزلتا علی من خیر فقیر رب انی لیمانزلتا علی من خیر فقیر اللہم باقیتاں کا باقیت الولی اللہم انی اعوذ بکا من القسل والحرم وصوب القبر وفتنت الدنیا وعذاب القبر اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما ہماری حاضری کو قبول فرما ہمارا بیٹھنا سننا قبول فرما ہماری دعاوں کو عرشوں پہ اٹھا لے ہمارے گولوں کو قبول فرما ہمارے لفظوں کو برکت اتا فرما اور محبوبیت قبولیت اتا فرما اللہ ہدایت کی ہوایں چلا دے محبت کی ہوایں چلا دے رواداری کو عام کر دے نفرتیں مٹا دے خیر مقدر کر دے نصیب بڑے کر دے نصیب وسیع کر دے ہماری نسلوں کے نصیب اچھے کر دے ایمان کامل دے دے اخلاص کامل دے دے اخلاق کامل دے دے برکت اور آفیت دے دل کی دنیا بدل دے من کی دنیا بدل دے ہمارے جذبے بدل دے ہمارے ظاہر باطن کو بدل دے ہماری دنیا آخرت بہتر فرما اللہ اس دعا کی ہمیشہ تاثیر اتا فرما اس دعا کی ہمیشہ تاثیر اتا فرما وہ دعا کونسی مولا ربنا آتینا فی الدنیا حسنت ہوں وفی الاخرت حسنت ہوں وَقِنَا عَزَابَ النَّارِ اللہ دنیا آخرت کے کرزوں کی آگ سے بچا مرجوں کی شدت سے بچا بیماریوں کی آگ سے بچا اے لبناہوں کی آگ سے بچا نفرتوں کی آگ سے بچا فرکہ ماریت کی آگ سے بچا اے لروا داریاں محبتیں اتا فرما کرداروں کے کرزے تور کر دے بیماروں کو شفا دے دے مریضوں کو شفا دے دے راحت رحمت کے فیصلے کر دے اف عطا کے فیصلے کر دے گھروں میں محبت دے دے جھگڑے ختم کر دے آپس میں دل جوڑ دے آپس میں دل جوڑ دے خیریں اتا فرما راحتیں اتا فرما اور رحمتیں اتا فرما ہماری دنیا بہتر کر دے ہماری آخرت بہتر کر دے ہمارے پل پل کو بہتر کر دے ہمیں کبھی مانگنا نہیں آیا بن مانگے اتا فرما اے اللہ کبھی مانگنا نہیں آیا بن مانگے اتا فرما یا اللہ کبھی مانگنا نہیں آیا بن مانگے اتا فرما ہمیں دنیا بھی اتا فرما آخرت بھی اتا فرما برکت بھی خیر بھی اتا فرما راحت و رحمت اتا فرما ہمیں بیٹے اور نعمتیں اتا فرما اللہ جب بے اولادیں انہیں بیٹے دے دے ان کی چھولیاں بھر دے ان بے گھروں کو گھر دے دے بے دروں کو در دے دے بے سہاروں کو سہارا دے دے ہمیں حوصلے دے دے ہمیں غیب سے مدد دے دے ہمیں اپنی رحمت کا خاص تمغہ دے دے اور ہمارے سروں کو تاجوں سے سجا دے قیامت کے تازوں سے سجا دے اور جنت کے تاجوں سے سجا دے اے اللہ ہماری جتنی تیری بندی آئی ہیں سب کی حاضری قبول فرما تیرے بندے آئے ہیں سب کی حاضری قبول فرما ہماری دنیا بھی بہتر فرما ہماری آخرت بھی بہتر فرما اور ہماری دنیا آخرت میں بہتر فیصلے وردیں ہمیں دنیا آخرت کے بہتر فیصلے عطا فرما جتنے مرادیں لے کر آئے ہیں سب کی مرادیں پوری فرما اور دنیا کے جس کونے میں مرادوں کے لیے دعا کر رہے ہیں ان کی دعائیں قبول فرما ان کی مرادیں پوری فرما ان کی مشکلیں حل فرما ہماری بکشش کر دے خاتمہ ایمان پر کر دے مغفرت کے فیصلے کر دے مغفرت کو فیصلے کر دے ہماری مغفرت فرما اور قبر والوں کیوں ماف کر دے پوری امت کو ماف کر دے جو مانگا عطا فرما جو نہیں مانگا عطا فرما شادیوں اور رشتوں کی رکاوٹیں دور کر دے گھروں کو بسا دے ٹوٹے اور اجڑے گھروں کو بسا دے ہماری دعاؤں کو قبول فرما وَصَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِيَ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَزْرَاجِهِ وَعَحْلِ بَيْتِهِ وَإِطْرَتِهِ اَجْمَعِينَ آمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا عَمَرْتَ ابھی سوڑ یہا مجلس سے منجوبی ہوگی اس میں صرف آمال کے فائدے اور مشاہدیں آپ کے اپنے درس میں کوئی طبی عمل کوئی روحانی ٹوٹ کا کوئی روحانی عمل کوئی طبی ٹوٹ کا کوئی سنا ہو آزمایا ہو کسی کو بتایا ہو تو صرف وہ آپ بیان کریں گے ذاتی سوال جواب کی مجلس نہیں ہے بلکہ صرف آمال کے فائدے مشاہدیں بیان کریں گے اور اس کے بعد ایک تو حسبے معامل بیعت کامل ہوگا جو حضرات ساتھی بیعت ہونا چاہتے ہیں بیعت ہو سکیں گے خواتین کی طرف آئے چاہتے ہیں وہ بھی بیعت ہو سکیں گے جو حضرات پہلے سے بیعت ہیں وہ بھی سمجھ میں شریک ہو سکیں گے دوبارہ اور ایک اس میں لکاہِ محسنون ہوگا اس میں بھی پامل حضرات کو شرک کر دا ہوگا جو حضرات لکاہ والے ہم سے بزارش آگے تشریف میں لیں محسنون ہوگا میرا نام ساجد ہے اور میں اپنا نام ایک بتانا چاہا رہا ہوں ابھی یہ موسم چینج ہوا ہے سموک کی وجہ سے صبح جانا پڑتا ہے جوہب وغیرہ کے لئے تو اس سے مجھے کافی زیادہ پچھلے چار سال سے یہ پرابلم تھا کہ سموک کی وجہ سے کافی پسلیوں میں بھی تردور سانس لینے میں دکت ہوتی تھی تو ہر دفعہ مجھے ہاؤسپیٹل جانا پڑتا تھا اور انجیکشن اور میڈیسن وغیرہ لینی پڑتی تھی تب جا کے کچھ مسئلہ ٹھیک ہوتا تھا اور رات کو بھی پسلنگ اندر کرتی رہتی نہیں تو اس دفعہ جوہے نا میں نے نہ دودھ میں حلدی ڈال کے تین دن نے استعمال کی ہے صبح شام تو اللہ حمد اللہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں بنا اور میں بالکل ٹھیک ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکا میرے نام علیہ السلام میں لہور سے آئے ہوں دوزار گیانا میں محجد ابراہم شب جمعہ میں گیا تھا ماں پہ حاجی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ جو کہ تبلیغی جماعت کے امیر تھے انہیں ایک عمل بتایا تھا سور اخلاص کے حوالے سے کہ آج کا حضرت کا درست بھی سور اخلاص کے بارے میں تھا تو اسی نسبت سے میرے ذہن میں اللہ نے خیال ڈالا کہ میں ادھر یہ ساتھویں ساتھ شیئر کروں گا تو حاجی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ نے بتایا تھا کہ ایک حدیث کا مفہوم بتایا تھا کہ جو شخص سور اخلاص بارہ بار پڑے اور اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیہ کرے تو اس کا نے بتایا تھا کہ جو شخص یہ عمل کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی زبان نہیں جلائیں گے اور فرمایا تھا کہ جو شخصی عمل کرے گا تو قبر میں جو سوال ہوگا کہ من نبیوں کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے یہ میرا امتی ہے بس یہ میں نے بتایا تھا کتنی بار بارہ بارہ السلام علیکم میرا نبی لاتو کھانے ایک دفعہ سناتا درس میں سلام علیکم ہوا ہے میں بکیوزہ فوروک کام کرتا تھا تو انتی سپائی کر رہا تھا تو کرتے کرتے سامنے اسے در ٹیم ہوگی انہیں بھاننے گیا تو مجھے نہیں پتا تھا میں نے نا پہ بچھو دا کرمان میں تو کھارے سے میں پتہ نہیں کیا چھوڑو چھوڑو پھر میں نا نہیں گیا کپڑے ہوتارو لیچے بچھو گیا تو مجھے کیا تو پھر میں نا پہ بچھو اٹھایا اسے باہر چھوڑ دیا میرا اس تھی عادت ہے اس تھی فکرت ہے دن دشنا اسے مجھے دن دشنا میں اسے نہیں مارتا سمجھائی کسی کو کیوں تو آئے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم حمید اللہ میرا نام ہے لاہور سے میں بلانگ کرتا ہوں گزشتہ جمعے والے دن میں لاہور سے جھنگ جا رہا تھا اپنی میری گاڑی میرے پاس تھی اور موٹر وے پہ سپیڈ میری جو تھی وہ ایک سو بیس کلومیٹر کے حساب سے جا رہا تھا جب اور حضرت صاحب کے بتائے ہوئے عملیات کے مطابق میں نے تمام سفر کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کیا اور چار ہی ٹرمینل لاتے ہیں ہر حصے میں میں وضائف پڑتا گیا اور پورے اپنے خوشو خضو کے ساتھ ڈرائیڈنگ بھی میں خود ہی کر رہا تھا چوتھے ٹرمینل کے اوپر جو جو آتا ہے جڑا والا اور سمندری کے درمیان میرے آگے جو گاڑی جا رہی تھی اس گاڑی کی سپیڈ بھی ایک سو بیس تھی اور میری بھی سپیڈ بھی ایک سو بیس تھی اور درمیانی فاصلہ جو تھا وہ تقریبا سو گز کا تھا یک دمی اگلی گاڑی والے نے جو ہے وہ پریشر سے پیڈل سے پاؤں اٹھایا اور سپیڈ کام ہو گئی آنکھ جبتے میں میری گاڑی جو ہے اس میں ہٹ کرنے لگی تو میں نے ایک سو بیس کی سپیڈ پر میں نے گاڑی کو دائم اوڑ دیا اس وقت جو میرے اس سیگمنٹ میں جو مضیفہ تھا وہ سورہ کوسر کا تھا اور میں بے حساب حساب میں وہ پڑھتا جا رہا تھا یقین کریں کہ ایک سو بیس کلومیٹر پر پاور سٹیرنگ کے ساتھ گاڑی میں نے جب ٹن کی تو مجھے یہ اس وقت ذہن میں تھا کہ یہ دیوائیڈر میں ہٹ ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی غیبی مدد حاصل ہوئی شامل ہوئی کہ فوراں اسی جگہ پر جیسے کسی نے خود پکڑ کے گاڑی کو روک دیا ہوتا ہے حالانکہ ایک سو بیس کلومیٹر کی سپیڈ کی اوپر گاڑی رکنا لا محال ہے بڑا مشکل ہے سمجھ نہیں آرہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضرت صاحب کی بتائی ہوئی رانمائی اور گائیڈنس کے مطابق جو میں عملیات کرتا جا رہا تھا یہ سارا انہی کے تفیل ممکن ہوگا اور گاڑی میں ہم پانچ فیملی ممبر تھے سارے ہی محفوظ رہے کسی کو ذرا جتنی بھی خراش یا کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور بخیر و عفیت ہم اپنا سفر مکمل کیا جاتے ہی میں نے جو ہے وہاں دو نفل شکرانے کے پہلے ادا کیے کہ اللہ تعالیٰ یہ تیری رحمت اور برکت اور تیرے انورسائیس کی بدولت ہی یہ سارا ممکن ہوا اور آج تک بھی میں یہ سوچ کر جو ہے نا بڑا احران ہوتا ہوں کہ یک دم گاڑی اسی جگہ پہ رکھ گئے آج نکاح کی تکتیب ہے پہلے بیعت کی تکتیب بنا لیں پھر نکاح یہ شادر کھولنے ساتھی یہ درمیان میں ہستہ بھائیں یہ شادر دور تک کھولنے ساتھی دائمیں ہو جائے اور اپنے اگلے ساتھی کے کندے بازو پہ آت رہے کیونکہ بائیت میں شرکت ہو جائے گی خواتی ہیں کتنے مائک چل رہے ہوئی بیعت ہونا چاہے بیعت ہو سکتی ہے باقی ذرا سے گزاری اپنے جگہ اتنے نان سے بیٹھ رہے تھے شیف رکھیں جی اگلے ساتھی کے کندے بازو پہ آت رکھنے کہ بیعت ہو جائے گی جو پہلے سے بیعت ہے وہ بھی شرک ہو سکتے جو عرض کرتا جاؤں دل ہی دل میں دورات دے جائیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق له و اشہدو ان محمد نابدہ ورسول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل زمب معتوب علی یا اللہ میں نے توبہ کی شرک سے بدد سے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے تیرہ نافرمانی سے اہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا یا اللہ میرے اہد کو قبول فرما بیعت لی میں نے حضرت خاجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے یا اللہ میری بیعت کو قبول دعا کرے امین برحمتِ قیاء بیعت برسل توبہ ہے اللہ جو پچھلی زندگی ہے اس پہ ندامت ورائندہ زندگی کملے والے کے طریقوں کے مطابق تین تسبیحات کا احتمام تلاوت نماز باجبات کا احتمام اور ہم حلال حرام جائز ناجائز اس پہ نظر رکھیں اور سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتے ہیں درس ایک بہترین رابطہ ہے ہم سب رابطے کے محتاج ہیں درس ایک بہترین رابطہ ہے ہم سب رابطے کے محتاج ہیں تو کوشش کریں رابطے میں رہیں میں بھی محتاج ہوں آپ بھی محتاج ہیں درس سنتے رہے اس سے فائدہ ہوگا انشاء اب نکاح ہے بہترین نکاح وہ ہے جو سادگی میں ہو اور بہترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریب رشتہ داروں کو اور دوسرے غریبوں کو مساکین کو سفیت پوش لوگوں کو شامل کیا جائے بہترین ولیمہ وہ ہے اور بہترین نکاح جس میں سادگی ہو جہیز آنے کھانے پینے ہر معاملے میں سادگی انشاءاللہ اس میں خیر ہوتے مکاح کا خطبہ ہو رہا عدب توجہ کی ہان سے سنی ہے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکلو علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هدی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہد ان سیدنا وسندنا وحبيبنا وشفیعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیه وعلا آله واصحابه وبرک وسلم تسليمًا كثیرًا كثیرًا یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثیرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبًا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظیمًا قال رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم النکاح من سنتی وقال النبی علیہ السلام فی مقام آخر فمن رغب عن سنتی فلیس منی محمد حسن رحمان ولد مستفیض الرحمان میں نے ان حاضرین مجلس اور گواہوں کی موجودگی میں پانچ ہزار رفع حق مہر معجل پر آپ کا نکاح نمرا فیاز دختر محمد فیاز سے کر دیا قبول ہے میں نے قبول گیا محمد حسن رحمان ولد مستفیض الرحمان میں نے ان حاضرین مجلس اور گواہوں کی موجودگی میں پانچ ہزار رفع حق مہر معجل پر آپ کا نکاح نمرا فیاز دختر محمد فیاز سے کر دیا میں نے قبول گیا ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع علی اے اللہ رشتوں کو صدا محبتیں پیار علفتیں محبتیں رحم اور رحم اور رباداریاں اور درگزر عطا فرما اللہ ان کی نسلوں میں ایمان اخلاص اخلاق بیٹے اور نعمتیں عطا فرما صدا خیریں صدا پرکتیں آمین برحب 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 مشانتر برحب